موسیقی اور دعائیں دیتی رہتی ہوں اور آپ کی بھی دعاؤں کی طلبکاروں اور یہ ایک ایسا ریلیشنز ہوتا ہے یہ دعاؤں کا جس میں کوئی بھی رشتہ نہیں ہے اکثر ہم جب اللہ پاک سے دعا مانگتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جب تم کسی اور کے لیے دعا مانگو گے تو جو ہے اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا ایسا ہی ہے نا اور جن سے میرا بلکل ریلیشنز نہیں ہوتے ہم ان کے لیے بھی کہتے ہیں اللہ پاک جو اس وقت آئی سی او میں اللہ ان کو صحت دے پھر ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک جو اس وقت بے روزگار ہیں ان کو نعمتیں دیں ان کو روزگار دیں اس طرح ہم اللہ پاک سے بہت ساری دیروں دعائیں مانگتے ہیں لیکن جو ہمارے بہت قریب ہوتے ہیں ہمارے کلوز ہوتے ہیں ان کی صحت کے ساتھ ہمارے ان کی خیال بھی رکھنا چاہیے بہت ضروری ہے ساری فور ایکزمپل اللہ نے کہے آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہے تو اللہ سب کو صحت دے دعا ہے ہماری لیکن کبھی کبھی کچھ لوگ ایسی بیماریوں میں مبتل ہوتے ہیں وہ لا پروائی کی طرف چلتے رہتے ہیں اور ان کو اس کی کوئی پروائی نہیں ہوتی وہ بس اپنی ایفرڈ میں لگے رہتے ہیں اپنی گھر کے لیے سوچتے رہتے ہیں اور پھر وہ ایز یویل ریگولر وہ ورکنگ کرتے ہیں لیکن ان کے لیے بہت ضروری ہے ان کی صحت کا خیال لگنا خدا نہ خواستہ ان کو کوئی موزی بیماری ہے یا کوئی ایسی بیماری ہے جس سے ان کی صحت اندر اندر سے ڈسٹوائی ہو رہی ہے تو آپ لوگ لا پروائی کی طرف نہ جائیں اگر آپ نے بہت لا پروائی کی تو وہ اس نحض تک پہنچ جائے گی تو وہ ریٹرن کرنا بڑا مشکل ہوگا یعنی کہ جتنا اس کو ڈیوریشن اس کو پنپنے میں لگائیں تو اس کو بیک ہونے میں بھی اتنا ڈیوریشن لگے گا پھر آپ کو بہت ساری میڈیسنز اور بہت ساری کیرنگ بہت ضروری ہے اور کبھی کبھی پھر اس طرح ہو جاتا ہے ہم لوگ اپنوں کو ایسے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم تو کھا رہے ہوتے ہیں اور وہ ہمارا موہ دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ بہت تکلیف دے لاما ہوتا ہے چاہے آپ کا بیٹا ہو بیٹی ہو یا آپ کا ہز میند ہو یقین کریں پھر آپ کچھ چیزیں سیکریفائز کرنے پڑتے ہیں کہ میٹھا اگر کسی شگر پرشن کو منہ ہے آپ ان کے سامنے کوئی بھی ڈیزرٹ نہیں کھا سکتے کوئی سویٹ ڈیش نہیں لے سکتے اپنے گھر میں نہیں بنا سکتے کیونکہ پھر وہ اس کا دل کرتا ہے میں بھی ایک سپون لے لوں اب وہ جیسے ہی سپون لیتا ہے یا کچھ تھوڑا سا ایک آنچٹی میں لیتا ہے وہ پھر فورٹی ڈیز پیچھے ہو جاتا ہے یعنی کہ وہ کیور کرتا ہے تو اس چیزوں کو آپ لپروائی میں نہ لیں اور اسٹمک جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ تمام میدے جو ہے نا وہ تمام بیماریوں کی جڑ ہوتا ہے اور اب میدے کے اوپر کون سے ایسے آپ بمباریاں کرتے ہیں جس سے وہ ڈسٹوائی ہونے لگتا ہے یعنی کہ اگر آپ نے پانی پیا ہے آپ کول ڈرنگ اتنی لے رہے ہیں میدہ بچارہ کیا کرے گا جب تک وہ ڈیزولو نہیں کرے گا وہ آپ کے آرگن تک نہیں پہنچے گا سب سے پہلے آپ کے دانت چبا کے کھائیں نگلے نہ کیونکہ میدے کو پر ڈبل ایفرٹ کرنے پڑتے ہیں اور یہ نہیں کہ آپ نے یہ کھا لیا پھر وہ کھا لیا پھر وہ کھا لیا میدے کا ہر پروڈیکٹ کھانے کا غزہ کا ایک دیریشن ہوتا ہے ڈیزولو ہونے کا آم کھاؤگے تو اس کا الگ ٹائمینگ ہوگا کورما کھاؤگے بریانی کھاؤگے ہیوی پائے کھاؤگے وہ گھنٹوں کے آگر سے میدہ اس کو ڈیزولو کرتا ہے تو کوئی بھی چیز کھائیں اعتدال سے کھائیں اللہ کی ساری نعمتیں سب کھائیں کوئی منہ نہیں کیونکہ میرے ساتھ ایک ایسے ڈاکٹر موجود ہے وہ کھانے پینے سے یہ نہیں کہتے کہ نہیں لیکن اگر کوئی آپ کو ڈیزیز ہے تو پھر آپ کو اعتدال کرنا پڑے گا پھر آپ کو ذرا سمل کے قدم رکھنا پڑے گا پھر وہ اس کی گیرنٹی اور وارنٹی بھی دیتے ہیں تو یہ کون ہے افکورس ایوری وینس جہاں آتے ہیں اور شگر کے انہوں نے یقین کریں میں نے دو تین لوگوں کو ریکمنٹ کیا ہے حقیقت میں بتاؤں میں پہلے تھوڑا ہوتا تھا کہ شگر لا علاج ہے لیکن میں حیران ہوں اس پرسن کی جس کی شگر جو ہے چار سو ساڑھے تین سو فاسٹنگ اور اس میں رہتی ہے ان کی بالکل نورمل ہو گئی اور وہ مرشاللہ کھا پیر رہے ہیں تھوڑا سا بے تیادی بھی کرتے ہیں لیکن پھر بھی ان کی شگر جو ہے لیول میں یہ سرپرائز تھا میرے لیے میں سیٹ پہ پیٹھی ہوں کوئی لفاظیت نہیں کر رہی میں حقیقت بیان کر رہی ہوں اور وہ بہت میری کلوز ریلیٹیو ہیں جن کی میں بارے میں بات کر رہی ہوں اب میرا دل بنا ہے تو میں اور لوگوں کو ریکنمنٹ کروں گی اور آپ لوگ بھی یقین کریں ایک بار ضرور سے ملی گا اس وقت جو ہے کیونکہ عمر ان کی لگتی بہت کم ہے لیکن ماشاءاللہ بچے ان کے بہت جوان ہیں انٹرو بہت لمبا ہو گیا اب میں ان کے بارے میں بتا رہی ہوں اس وقت کون وجود ہیں بہت خوبصورت میں کہتی ہوں حکمت میں جو ایک شہزادے ہیں اور کون ہے حکیم ساجد اسلام اسلام علیکم حکمت کے شہزادے جی سبیت ایک تو پغام آپ کا بہت ہی اچھا تھا کیونکہ صحت جسے وقت ہاتھ سے چلی جاتی ہے اس کے بعد جو ہے اس کا جیسے آپ نے کہا جیسے وہ مرض پنپرا ہوتا ہے اور پھر اس کو کور کرنے میں بھی اتنا ہی ٹائم لگتا ہے یہ بات بالکل صحیح ہے کہ اگر آپ کو کوئی مرض ہے تو آپ اس کو فوری سے دیکھیں اس کی مطلب کہ اگر ہم جیسے ایک الوپیتھک میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ آپ کو اگر مرض ہو گیا تو ہم بولتے ہیں کہ ایمرجنسی ایکیوٹ جو آپ کو پرابلم ہوتا ہے تو آپ کو فرسٹ میڈیکیشن جو لیتے ہیں الوپیتھک میں تو کیا ہوتا ہے وہ یہی کرتے ہیں ان کا مقصد دیئے ہوتا ہے کہ فرسٹ ٹائم پہ آپ ایک بس لے لیں نارمل سی اور پھر آئندہ جو مرض ہوتا ہے وہ ہمیشہ جو بھی کرونک ڈیزیز ہوتی ہے وہ خربل میں ہی کیوریبل ہے وہ تو ایک فرسٹ ایڈ کے طور پر استعمال ہوا کرتی تھی اس کا مقصد بھی یہی تھا میری بہری بات کیا آپ نے اسے ہم دنائی نہیں کر سکتے جی دنائی نہیں کر سکتے ہم دیکھیں ہم بھی ایسا نہیں ہے ہر معالج جو ہے سب قابل قدر ہیں ہمارے پاکستان کے اندر ماشاءاللہ الوپیتھکی ایک اپنی خدمات ہیں لیکن جو ایسا مرض میں دیکھتا ہوں کہ جو اتنا کرونک ہے کہ جس کے پیچھے دنیا کے اندر کچھ چیزیں عام فکریں ہیں جیسے آپ نے ماشاءاللہ خود سے بھی دیکھا ہے اور آپ کو میرا مطلب کے فیڈبیک بھی کچھ اپنے قریبی سے بھی آگیا ہے کہ ہمارا شگر کا جو علاج ہے اللہ کے فرلو کرم سے ہم تو بالکل آن دا سکرین ایک زمیدار چینل کے اوپر بیٹھ کے الفاظ بولتے ہیں کہ بھئی شگر لا علاج نہیں ہے شگر اللہ کے فضل سے ابھی لا علاج بالکل بھی نہیں ہے شگر کا علاج ممکن ہے ہم شگر کے اتنے مریضوں کا علاج کر چکے ہیں ابھی تو مجھے خوشی یہ ہوتی ہے کہ جس وقت مجھے یہ پتا چلتا ہے کہ وہ موں سے بور رہے ہوتے ہیں ہم نے سونا تھا کہ شگر کا علاج نہیں ہے لیکن کسی صاحب ہمیں خود بولتے ہیں کہ شگر کا علاج ہے اور وہ ہم سے اگر ایک مریض کسی شہر کا ہے میرے پاس سے بہت سے ہر شہر کے پاکستان کے تقریباً مریض چل رہے ہیں ہر شہر کے مریض چل رہے ہیں باہر کے بھی ہیں فارن میں بھی ہیں اور کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ایک میرا مریض ٹھیک ہوتا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے اور بہت سے پیشنٹ کو میری طرف فرکمنٹ کرتا ہے اور مجھے اس سے زیادہ سہولت یہ مل جاتی ہے کہ جب انہوں نے اپنا علاج کیا ہوتا ہے وہ ساتھ ساتھ اپنے دوسرے پیشنٹ کو بتا رہے ہوتے ہیں تو میں ان سے یہ بولتا ہوں کہ آپ فلاں بھائی سے رابطہ کرنے آپ ابو بکر سے رابطہ کرنے آپ زاہد بھائی سے رابطہ کرنے اسلامباد کے اندر موجود ہیں یہاں پہ ہیں تو وہ آگے مجھے بہت سے پیشنٹ آگے دیتے ہیں پیشنٹ وہ کس لیے مجھے دیتے ہیں کوئی کمیشن نہیں ہے میرے ساتھ ان کی وہ اللہ کی رضا کے لیے دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمارے پیاروں کو جو ہے وہ ٹھیک کیا ہے ہم یہ سواب کی نیت سے کریں گے اور میری بھی شگر کا جو میرا کورس ہے وہ ایک ایسے پرائس کے اندر سب ہی کیا ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ جو سیٹ اپ چل رہے اس وقت ہے میں نے تو کچھ پیشنٹ سے یہ الفاظ اپنے لیے سنے کہ حکیم صاحب آپ اگر گارنٹی دیتے ہیں تو ہمارے لیے یہ کچھ بھی نہیں ہم اس سے ڈبل بھی دینے کے لیے تیار ہیں لیکن بات یہ ہے لیکن میں آپ کی بات کو ہی ایڈ کروں گے ان کی بہت ہی نومنل اور ریزنیبل جو ہے نا فی ہے بہت کم ہے میں سچ بتا رہے ہوں جس طرح کی آپ کی پرابلم ہے نا اس کے مناسبت سے تو ساجد بھائی بہت ہی کم لے دیں اچھا حکیم صاحب یہ پتائیے گا کہ یہ جو شگر ہے جی جی افکورس کہ انیشیلی میکسیمم بندہ کب سیٹسفائی جاتے کہ ون ویک کے بعد یا پندرہ دن کے بعد اس کو لگتے ہیں کہ میں ریکوور کر رہا ہوں سبھی جیسے ہمارے پاس انسولین پیشنٹ ہے ٹھیک ہے وہ میرے پاس ابھی ٹائپ ون کا ایک پیشنٹ چلنے لگا ہے ان کے اپنے ہی گھر کے عزیز ٹھیک ہوئے ہیں کچھ ٹھیک ہے اچھا اس نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ ٹھیک ہو جاتے ہو اپنے ان کا خاص رشتہ ہے ٹھیک ہے انہوں نے بولا کہ اگر یہ ٹھیک ہو جاتے ہیں تو پھر میں تب شروع کروں گا الحمدللہ وہ ٹھیک ہوئے ٹھری منت کا میرا ہوتا ہے ٹائپ ون کو میں سکس منت لے لیتا ہوں ٹائپ ون کو یہ انسولین لگ رہی ہوتی ہے اس کا حساب جیسے میں نے آپ کے ساتھ ڈیالیسز کا ایک پروگرام کیا ہے کہ جس طرح گردہ جو ہے وہ سوک جاتا ہے اور وہ اپنے ورکنگ ختم کر رہے ہیں ٹائپ ون میں بھی آپ کا لب لبا پینکریانس جو ہوتا ہے وہ کام کرنا مکمل بند کر دیتا ہے تو ہم نے ایک بلکل مردہ جو لب لبا ہوتا ہے اس کے اوپر ورک کرنا ہوتا ہے اللہ کے فرلو کرم سے اگر میں اس کو پہلے دن سے انسولین جو ہے وہ نوے لے رہے ہوتے ہیں اور میں ان کو پہلے دن سے بولتا ہوں بیس 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 تین دن کر دیں اب یہ ٹائپ ون کی بات ہو رہی ہے ایسے پیشنٹ کی بات نہیں ہو رہی ہے جو اپنا گولیوں سے گزارہ کر رہا ہے جو گولیوں سے گزارہ کر رہا ہے اس کی تو ہم پہلے دن سے گولیاں چھڑوا دیتے ہیں یہ بات دیکھ لیں کہ ہماری میڈیسن پہلے دن کھانے کے بعد ہم بلیڈ پیشنٹ کی گولیاں شگر کی گولیاں اگر بلیڈ پیشنٹ ساتھ ہو جاتا ہے ایک تو یہ ہے کہ حقیقی شگر کے اندر بلیڈ پیشنٹ ساتھ ہوتا ہی نہیں ہے لیکن آپ نے عام یہ سنا ہے کہ بلیڈ پیشنٹ اور شگر ایک جگہ پہ یک جا ہے کیا جی شگر اور بلیڈ پیشنٹ کے مریض ہیں کیونکہ جب آپ آپ ایلوپیتھک کی میڈیسن کھا رہے ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو کتنا بھی آپ کیوں رکھتے ہیں آپ بلکل مٹھا نہیں کھاتے ہیں آپ جو ہے کربو ہائیڈریٹس بلکل بن لیتے ہیں جس میں چاول بھی آ جاتے ہیں دیکھیں چینی چاول ٹھیک ہے جی بڑا گوشت اور اس کے ساتھ سفید آٹا بیکری آئیٹم اور بوتلیں ان کے اندر ایک جیسے کربو ہائیڈریٹس ہوتے ہیں جیسے چینی میں ہوں گے ویسے چاولوں میں ہوں گے جیسے چاول میں ہوں گے ویسے سفید آٹے میں ہوں گے اور بوتل تو ڈیکٹ کربو ہائیڈریٹ ہے ٹھیک ہے وہ بھلے ڈائیٹ والی ہو یا دوسری ہو بوتل تو یعنی کہ کیمیکل کے نزدیک شگر کا مریض بالکل بھی نہیں جائے گا اگر اس نے کیمیکل کے نزدیک جانا ہے تو اس کے اپنے لیے آنے والی زندگی میں ویسے بھی عارضی طور پر وہ یہ بولے گا کہ میں گولی کھا دے آپ کو کبر کرلوں گا یہ غلط ہے جو لوگ ہم سے علاج نہیں کرا رہے یہ بات میری ان کے لیے ہے تو خدارہ آپ گڑ استعمال کر سکتے ہیں پیور گڑ استعمال رہے ہیں میٹھے کی جگہ کے اوپر ہاں جی زیتون کا تیل استعمال میں ہر پیشنٹ کو بولتا ہوں جو شگر کا مریض ہے وہ زیتون کا تیل ضرور استعمال کریں کیونکہ شگر جو ہے نا وہ مختلف ٹائپس کی ہے لیکن علاج اللہ کے فالو کرم سے ایک ہی ٹائپ کا ہے اس میں صرف یہ دیکھا جائے گا کہ شگر کے بعد آپ کو اور ساتھ سی جو میجر ڈیزیز ہو رہی ہے جیسے آپ کو کلب کا مسئلہ ہو چکا ہے ہمارے پاس جو علاج ہے جو شگر کے مریض کلب میں آ جاتے ہیں شگر اور بلیڈ پیشر کے مریض کیڈنی ڈیزیز میں چلے جاتے ہیں شگر اور بلیڈ پیشر کے مریض جو ہیں وہ آئی سائٹ پہ ویک ہو جاتے ہیں ان کی ویکنس بڑھتی ہی چلی جاتی ہے ہمارے اس شگر کے کورس کے اندر شگر علماسی گولڈ کورس کے نام سے ہی ہمارا کورس ہوتا ہے اس میں کیور ایبل ہے آپ کی شگر کی وجہ سے ہو جانے والی ٹوٹل بیماریاں عام نیروپیتی ہوتا ہے جنن ہو رہی ہوتی ہے پاؤں کے اندر پندلیوں میں درد ہو رہا ہوتا ہے احسابی طور پہ آپ کمزور ہو جاتے ہیں آپ بلکل آپ کا پورا جسم ڈیلا ہو جاتا ہے کیونکہ حقیقی شگر احسابی شگر ہی ہوتی ہے یہ کیور ایبل ہے کیور ایبل ہے کیور ایبل ہے مجھ سے یہ سوال کرنے والے لوگ جو تھے ابھی نہیں کرتے کہ جی پوری دنیا کے اندر شگر کا علاج نہیں ہے تو آپ کیسے علاج کر رہے ہیں اس کا کس طرح سے ممکن ہے بہت ہی شورٹ کٹ عرصے کے اندر ہم اس کو کرتے ہیں تین منت کوئی زیادہ نہیں ہوتا ہے کیونکہ جہاں پہ آپ نے ساری زندگی ساتھ چلنا ہے چلنا ہے شگر کی ایک ہسٹری ہے کہ شگر قبر تک بیماریوں کے ساتھ آپ کے ساتھ رہے گی یہ ابھی ممکن ایسا نہیں ہے انشاءاللہ شگر اب لا علاج نہیں ہے شگر کا علاج ممکن ہے آپ وہ بات ایڈ کریں نا کہ جب اللہ پاک نے بیماری سے پہلے یہ قرآن پاک کا فیصلہ ہے ملکل تو فاتی ختم ہوگی ایک تو اب کفر میں نہیں جائے میں یہ بولتا ہوں یہ لفاظ مجھے اس لڑکے نے بھی کہے جو ٹائپ ون کا تھا کہ کینسر کا اور شگر کا علاج دنیا میں نہیں ہے میں نے اس کو کہا میں کتنے کینسر پیشنٹ آپ کو دے دوں جو اللہ کے فضل سے ٹھیک ہوگیا اور آپ کے تو اپنے گھر کے شگر کے پیشنٹ جب ٹھیک ہے اس نے بولا جی ٹائپ ٹو کے ٹھیک ہے ٹائپ ون کے ٹھیک نہیں ہے ٹائپ ٹو آپ کو پتا ہے کونسی ٹائپ ہوتی ہے جس کے اندر انسولین بن رہی ہوتی ہے لیکن مکمل طور پر نہیں بن رہی ہوتی وہ اس قابل نہیں ہوتی کہ آپ کی تباہ نائیوں کو جو ہے وہ کھائے پیو کو تباہ نائیوں میں چینج کر سکے ٹھیک ہے ویٹامنس میں سیل میں چینج کر سکے ایسا اس میں قابلیت نہیں ہوتی اس میں تو جب آپ کے گھر کے اندر ایک ممکن ہے پھر میں نے اس کو یہ الفاظ سنایا جو آپ نے مجھے کہے کہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے قرآن پر کا فیصلہ ہے کوئی بھی لوگ جو میرے بات سن رہے ہیں جو میرے بھائی میرے بہنیں بات سن رہے ہیں کسی بھی بماری کے مطلق یہ مت بولیں کہ فلان بماری کا علاج نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے جو دنیا میں مرض بیجا ہے پہلے اس کا علاج بیجا ہے یہ قرآن پاک کا فیصلہ ہے یہ اللہ کی سنت ہے اور انبیاء کی سنت ہے کہ آپ اس کا علاج کروائیں ٹھیک ہے اگر میرے پاس کسی بماری کا علاج ممکن نہیں ہے تو کسی اور کے پاس ہوگا لیکن ممکن ہے علاج یہ نہیں بولیں کہ آپ علاج ممکن کیونکہ آپ کفر میں چلے جاتے ہیں آپ قرآن کی ایک اللہ تعالیٰ کے فیصلے کا نکار کر رہے ہوتے ہیں تو اسی چیز کو سبھی دیکھتے ہوئے تو میں نے شگر کے اوپر کام کیا تھا میرا شگر کے اوپر کام شگر پہ اللہ تعالیٰ کی کامیابی اور مجھے جو ہے پاکستان ہیلتھ کیئر اسوسییشن کا جو ہے مجھے نائب صدر بھی ماشاء اللہ یہ کیا گیا ماشاء اللہ ماشاء اللہ جو اللہ تعالیٰ نے قابلیت دی ہے جہاں پہ میرے ضرورت ہے میرے ساتھ پوری ٹیم کی ضرورت ہے ہم کرتے ہیں اپنا کام اور ہماری دن رات یہ کوشش ہوتی ہے ایسے امراض کے اوپر ہی کام کیا جائے جیسے پتے کی پتری ہے پتے کی پتری کا علاج اس کے بغیر ممکن نہیں ہے آپریٹ کے بغیر دیکھیں اس میں ڈیوریشن کتنی دیتا ہوں پندرہ دن ایک مہینہ اس سے دیکھیں وہ کہیں پہ آپ کو ہم نے یہ بول دیا کہ ایک سال لگے گا دو سال لگے گے اتنا ٹائم پیریڈ پندرہ دن میں گزرنے میں دیر نہیں لگے گی آپ کی آپ ہم سے علاج کرویں اپنی ریپورٹ کروائیں اپنے گال بلیڈر دیکھیں پتے کی پتری دیکھیں اور ساتھ پھر آپ اپنا دوبارہ سے چیک اپ کروالیں آپ پاکستان کے کسی شہر کے اندر موجود ہیں آپ ہمیں اپنی ریپورٹ سینڈ کر دیں کہ ہمارے ساتھ دیکھیں یہ ہے ریپورٹ آپ نے کروانیاں دیکھیں میڈیسن میں نے بیجنی ہے جو پاکستان کے کراچھی شہر کے اندر ہمارے اس شہر کے اندر لوگ موجود ہیں الحمدللہ وہ جانتے ہیں کہ کس طرح سے ہم علاج کر رہے ہیں اور کتنے لوگوں کو ہم پتے کی پتری کا علاج کر رہے ہیں جو گال بلیڈر بولتے ہیں ہم اس کو ٹھیک ہے بیجیں آپ خود ریپورٹ کریں آپ خود سے جو ہے وہ لیبورٹری کرنے والے ہیں آپ میرے پاس پیشنٹ بیجیں آپ انشاءاللہ دیکھیں ون سینٹی میٹر تک کی پتری پندرہ دن کے اندر ممکن ہے نکل جائے اچھا اکثر میں نے خواتین کو دیکھا ہے یا بہت سارے لوگوں کو اگر سٹون ہو جائے یورین وغیرہ جو بسانے میں کچھ ایسا ہوتا ہے ان کو پاس آؤٹ کرنا یورین اتنا مشکل ہوتا ہے ان کو بہت تکلیف ہوتی ہے تو یہ ایک حقیقت اس کو ریزہ ریزہ کر کے یورین کے ثرو نکل جاتا ہے جس طرح پتے کی پتری نکل جاتی ہے گردے کی پتری کتنی بھی بڑی کیوں نہ ہو ون سینٹی میٹر کیا ہمارے پاس تھری پوائنٹ ٹو سینٹی میٹر بڑی سے بڑی بڑی سے بڑی پترییاں جو ایک معنی رکھتی ہیں کہ اس کا نکلنا ناممکن ہے ریزر کے بغیر اوپریٹ کے بغیر ناممکن ہے اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے یہ پتے کی پتری ہو یا گردے کی پتری ہو یا اللہ نہیں کرے کوئی گردے فیلئر کے لوگ ہیں میرے پاس گردے فیلئر کے بے شمار پیشنٹ جو ہیں الحمدللہ ٹھیک ہو رہے ہیں بے شمار پیشنٹ ٹھیک ہو رہے ہیں اس سے مجھے کیا ہو رہا ہے کہ جیسے میں حکومت پاکستان سے بھی گزارش کر رہا ہوں ایس آئی یو ٹی سیدی بریدوی صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ کے وہاں پہ جو پیشنٹ ہیں جو آپ سے وہاں پہ ڈیلیسز کروا رہے ہیں جب میرے کچھ پیشنٹ بہتری کی طرف جا رہے ہوتے ہیں وہ دوسرے پیشنٹ کو بتاتے ہیں اور وہ میرے پاس جو ہے ان کو وہاں سے بیجتے ہیں کہ ہم وہاں سے اس طرح سے ڈیلیسز سے دور سے دور ہو جاتے ہو رہے ہیں اور صحت میں اچھے ہو رہے ہیں اور بہت سے پیشنٹ میرے ٹھیک ہو چکے ہیں افسوس ہو رہا ہے ساجد بھائی میں میں بیٹی جوان تھی وہ گردے ختم ہو گئے گردے ختم ہو گئے ڈیلیسز پہ تھی وہ اور اتنا کرب بڑا یہ سین ہوتا ہے کہ ڈیلیسز کا مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے کاش میں ساجد بھائی آپ سے پہلی بیماری جو میں بولتا ہوں جیسے آپ کی فرسٹ کی بات ہے کہ جب آپ ایک بیماری مبتلا ہو چکے ہیں آپ اس کو ویٹ مت کریں آپ کسی موالج کو اپنا چیک کروائیں بھائی آپ کی صحت آپ کے پیاروں کے لئے ضروری ہے آپ کے اپنے لئے بعد میں آپ کے پیاروں کے لئے آپ کا یہ پیغام آج کا یہی تھا کہ آپ اپنی صحت کا خیال رکھیں گے جو اپنے پیاروں کے لئے رکھیں گے تو میں ایک گزارش کرتا چلوں اچھا میرے نمبر پر کال آرہی ہیں اگر لائی بھی کوئی پروگرام میں آنا چاہے تو مجھے کال ہاں جی ساجد بھائی کو اگر کوئی لائی بھی کال شیزاد بھائی پلیز فوراں اگر آپ کو اپنے پیٹ میں پانی بھر جانا کیا کہ دو تین لوگوں کے لئے مجھے پیٹ میں پانی بھر جانا کیونکہ دو تین لوگوں کے لئے سمجھ نہیں استسکا بولتے ہیں پھول جانا پیٹ میں اس کی وجہات میں آپ کو اپنے کیڑنی فیلیر کے مریضوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے اور جن کا جگر جو ہے وہ ڈیوئج ہو جاتا ہے اس کا سارا وزن کیڑنی نے اٹھانا ہوتا ہے استسکا کی وجہات ہیں وہ بہت سی ہیں اڈیما ہم اس کو بولتے ہیں پیٹ میں پانی بھر جانا جی کر ختم ہونے سے پیٹ میں پانی بھرے گا جسم پر سویلنگ آئے گی گردے کی پرابلم کی وجہ سے استسکا ہوگا یہ وہ کرونک ڈیز ہیں جس کے بارے میں آپ نے بتایا کہ آپ جس وقت اس کا خیال کرنا شروع کرتے ہیں آپ اپنے پیاروں کے سامنے تڑپ رہے ہوتے ہیں اور موت کی طرف جا رہے ہوتے ہیں وہ آپ کو حسد بری نگاہوں سے دیکھ سکتے ہیں وہ وقت گزر جاتا ہے اور آپ انتظار کر رہے ہوتے ہیں میرے پاس بہت سے ایسے جگر کے پیشنٹ چل رہے ہیں جو ہیپیٹیٹس بی تھا اور ہیپیٹیٹس بی کیو ریبل ہے بلکل ہیپیٹیٹس سی بھی کیو ریبل ہے یہ جس طرح شوگر کا عرصہ لگتا ہے اسی طرح اس کا عرصہ لگتا ہے ابھی کچھ میرے پاس ایسے پیشنٹ چل رہے ہیں جن کو جواب دیا گیا ہے اور یہ بول دیا گیا ہے کہ آپ ان کا انتظار کریں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ کوئی موجزہ کر دیں میں ایسے پیشنٹ کا علاج الحمدللہ ان کے گروانوں کے جب ایسے پیشنٹ جو شوگر سے ٹھیک ہوئے جو دوسرے امراض سے ٹھیک ہوئے وہ میری طرف ریکمینڈ کرتے ہیں بلکہ مسٹر کینسر پاکستان جو ہیں میرے دوست ہیں تو وہ ریان بھائی وہ میری طرف بھی ریکمینڈ کرتے ہیں جب انڈ ہوتا ہے کہ سعید بھائی دیکھیں ہربل کے اندر آپ اس کو کیور کر پاتے ہیں تو دیکھیں ابھی تو ایلوپیتکی میں ہمارے پاس کچھ ممکن نہیں ہے اور بہت سی ایسے ڈیزیز ہیں جو جن میں ایلوپیتکی جو ہوا ہے فائنل کر دیتا ہے جیسے میں اکثر ایک اور الفاظ بولتا ہوں کہ آپ کسی بھی مرض کے لیے اس کے اس طریقے کا انتظار نہیں کریں کہ آپ اس حد تک لاغر ہو جائیں کہ آپ کا امیونٹی سسٹم اتنا کمزور ہو جائے کہ آپ اپنی بیماری کے خلاف لڑنے کی بجائے آپ چار پائی کے اوپر آ جائیں تو آپ اس سے پہلے ہی اگر کوئی پرابلم چل رہا ہے آپ کسی بھی معالج سے جس کو آپ بہتر سمجھتے ہیں اپنے لیے اس سے ایک مشورہ کریں میڈیسن نہ لے کے آئیں پوچھ تو آئیں نا کمز کم وہ آپ کو پرہیس تو بتا دے اور ہمارے حکمت جو ہے وہ پرہیس کے بغیر ممکن نہیں ہے اچھا سبھی ایک اور اہم بات ہے جو ایک ہنسنے کی بات بھی بنتی ہے بہت سے لوگ اس لیے ہمارے سے میڈیسن شروع نہیں کر رہے ہوتے اچھا کولر بات اس کا بتا ہے ہلو اسلام علیکم اسلام علیکم کیسے ہیں جناب خیریت سے ہیں صاحب ہاکم صاحب آپ سے ایک اپنی بیماری کے متعلق پوچھنا چاہتا ہوں میں ڈائیبٹیک ٹو ہوں ٹھیک ہو گیا مجھے خاندان میں کسی کو نہیں صرف مجھے ہوئی ہے اور اس کی حملے سے یہ ہے کہ میں جو ڈاکٹر ایلوپرٹی کی دوائی دیتے ہیں گولی وہ لیتا رہتا ہوں صبح شام الحمدللہ اس سارے عرصے میں چین چار سال گزر گئے ہیں چار سال تو مجھے کوئی مطلب کوئی سختی میرے ساتھ اس بیماری نے نہیں کی لیکن یہ ہے کہ میں دوائی کھانے سے اور پریز کرنے سے تھوڑا سا چلتا رہتا ہوں کمزوری بھی نہیں ہوئی آپ کو اس کے بعد کمزوری بھی نہیں ہوئی میرا موٹاپا اپنی جگہ بلکل ہوتا ہے میرا ریشتو کوئی کلو بزن ہے بلیڈ پریشر وگرہ ابھی نہیں ہے بلیڈ پریشر میرا ہوتا ہے لیکن میں اس کی دوائی کھاتا ہوں الحمدللہ کافی ایسے سے تو مجھے اس کی پرابلم نہیں ہے میں باقائدی سے دوائی لیتا ہوں نام کیا بتایا آپ نے امنا ذلفکار احمد امر کیا ہے کال کہاں سے کیا آپ نے امر میری ساٹھ سال ہے اور کہاں سے کال کیا ہے جی سر کراچی سے بات کر رہے ہیں اسلام آباد سے بات کر رہے ہیں مہتر میں آپ سے سوال کا جواب دھتا ہوں بہت شکریہ ابھی ساجد بھائی آپ کو اس کا انصر دیں گے شکریہ جی شگر کے اندر جیسے میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ ازلاتی اصابی اور گدی ٹھیک ہے جو جگر سے ہونے والی شگر گدد سے ہونے والی جس کو جگر بولتے ہیں ازلاتی شگر دل سے ہونے والی ہے ہمارے مسلز جو ہیں وہ ہمارا دل ہے اور اصابی شگر اصابی شگر ہمارے ٹوٹل اصاب ہمارا دماغ جو ہے ہمارا اصابی نظام پورا چلاتا ہے اچھا اس میں حقیقی شگر جو ہوتی ہے وہ اصابی شگر ہی ہوتی ہے میں ایک بیچ میں بات بولنا چاہ رہا تھا جو کالر جو ذلوکار صاحب نے واضح کر دی ہے بہت سے میرے پاس ایسے پیشنٹ ہیں ایک میرے پاس پروفیسر حاشم صاحب چل رہے ہیں ان کی جب میں انہوں نے چیک کروائی اس نے اپنے آپ کو سترہ سالوں سے تقریبا سترہ سال ہو گئے اس کو شگر ہوا اتنا منٹین رکھا ہوا تھا اپنے آپ کو کہ جب میرے پاس وہ آئے میں نے ان کی شگر چیک کی تو ایک سو دو تھی نارمل تھی اچھا میں نے ان کو بولا جی آپ نے کبھی ایچ بی ای وان سی کروایا وہ بھی ان کا تقریبا ایٹ کے اوپر تھا میں نے ان سے یہ گزارش کی کہ کبھی آپ نے زیادہ سے زیادہ کتنی شگر ہوتی ہے میں سب پیشنٹ سے پوچھتا ہوں کہ کبھی زندگی میں پتا چلا ہو آپ کی شگر زیادہ سے زیادہ کہاں تک گئی ہے تو وہ کوئی بولتا ہے کہ ایک دفعہ پانک سو گئی تھی ایک دفعہ چار سو گئی تھی تین سو گئی تھی یہ میں اکثر سوال کرتا ہوں میرے کالر جو مجھے کال کرتے ہیں وہ بھی یہ چیز ذہن میں رکھے گا میں سوال کرتا ہوں تو اتنا منٹین رکھا ہوا تھا لیکن وہ پھر ایک وقت تک ان کو کمزوری نہیں محسوس ہوئی کالر بھی ساتھ ساتھ لیتے رہے اور جواب بھی ہم دیتے رہیں ان کا پھر حکم کمپلیٹ جواب بھیجے گا السلام علیکم کیا نام ہے کہاں سے کال کی کراچی کے اماری سے جاوید بھائی کیا پوچھنے اپنے میرے بدن میں کمزوری ہے بہت شگر ہے تقریباً تین سو ایک دو سو اٹھ تین سو تک ساتھ بلیڈ پیشر بلیڈ پیشر بھی ہے ساتھ نہیں بلیڈ پیشر نہیں ہے وزن کتنا ہے آپ کا وزن ہوگا تقریباً سسٹی اٹھ ہوگا سسٹی اٹھ ہوگا سسٹی اٹھ نا اچھا جی آپ سنیے گا میں آپ کا بھی سوال کا جواب دیتا ہوں جویس صاحب اور ذلفکار صاحب کا بھی دیتا ہوں بالکل ان دونوں کا جواب بھی دیں گے نمبر بھی اسکرین پر چل رہا ہے ایک تو ذلفکار صاحب اسلام آباد کے اندر میں بہت سے الحمدللہ پیشنٹ ٹھیک ہو چکے ہیں اور میرا اولپنڈی ٹانچ وڑا بزار کے اندر برنے مطب کا بھی انشاءاللہ فتا کرنے والا ہوں اور پورے اسلام آباد کے اندر میری میڈیسن جو ہے بہت زیادہ جا رہی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ کراچی کے اندر جتنی میری میڈیسن جا رہی ہے اسی طرح گجنہ والا اور اسلام آباد کے اندر میری میڈیسن بہت زیادہ جا رہی ہے ٹھیک ہے میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کی طرح ہی اسلام آباد میں بھی میرے پیشنٹ ہیں اچھا ایک تو جی آپ جاویز صاحب جو کمیڈی سے بات کر رہے تھے آپ تو کراچی میں ہی ہیں آپ میرے پاس آ جائیں ہمارا جو شگر کا یہ کورس ہوتا ہے اس ٹی میں تفصیل بتاؤں گا کولر کا جواب دینے کے بعد اپنے کھانے کے اندر ضرور رکھیں اور میرے سے ڈائیٹ پلان وارس اپ کے اوپر منگوالیں آپ کی انیشلی چار سال کی شگر زیادہ لمبار سا نہیں ہے ہمارے کورس سے انشاءاللہ آپ کی اس کبھی کبھی کے بلیڈ پریشر سے بھی جان چھوٹ جائے گی اور انشاءاللہ شگر سے بھی آپ کو نجات ہو جائے گی دیکھیں جو اسابی شگر ہوتی ہے وہ حقیقی شگر ہوتی ہے پورے جسم کو کھوکھلا کر دیتی ہے آپ کے بدن میں پانی بڑھ دیتی ہے آپ کو جو ہے وہ آپ کا جسمان جسم پوری طرح سے کمزور ہو جاتا ہے جیسے جاویز صاحب نے کول کی کہ بہت کمزوری ہو چکی ہے ایک وقت آنے کے اوپر یہ اسی طرح ہی آپ کو کمزوری میں ضرور لے کے آئے گی لہٰذا آپ نے منٹین رکھا ہوا آپ نے آپ کو آپ کی صحت نہیں کی دی ہے اللہ کا شکر الحمدللہ لیکن ایک وقت آنے کے اوپر آپ کو یہ اٹیک کرے گی جیسے کبھی کبھی آپ کو بلیڈ پیشر ہوتا ہے اچانک سے بلیڈ پیشر کا جھٹکا لگ سکتا ہے آپ بہتر ہے کہ آپ اپنا یہ جو خون کے گھڑا ہونے سے شگر ہوتی ہے اس میں آپ فیلحال آپ کا وزن فوری نہیں گرتا ہے ہارٹ اٹیک بھی ہو سکتا ہے ہاں یہ خدشات ہیں کہ آپ کو اچانک اٹیک کرے گی کیونکہ آہستہ آہستہ آپ کو بلوکش بڑھتی جائے گی شگر کی میڈیسن کھانے کی ویسے کڈنی کے اوپر اثر ہوگا وہاں سے خون گھڑا ہونا شروع ہو جائے گا جیسے میں اکثر بولتا ہوں کہ حقیقی شگر کے اندر بلیڈ پیشر ہو جانا ہو ہی نہیں سکتا ہے اچھا ایک اور پھولے دیری پھر ہم لوگ آپ سے کنٹینو کرتے ہیں ہیلو سلام لیکو ہیلو ہیلو جی یہ انہوں نے ہول کر دیا اچھا وہ پتہ نہیں چلا ہوگا تو آپ دیکھیں شگر کے مریض میری چار تین چار چیزوں کے اوپر ضرور عمل کریں ایک تو یہ ہے کہ آپ نہار مو پانی نہیں پیئیں ٹھیک ہے یہ میں اکثر بولتا ہوں کچھ کھا پی کے ہی پانی پیئیں کھانے کے بیچ میں بھی بہت کم پانی کا استعمال کریں کھانے کے بعد آدھے گھنٹے بعد پانی بلکل نہیں پیئیں دن کے اندر پانی پیئیں اس کے ساتھ آپ کا ناشتہ بادشاہوں والا ہونا چاہئے انڈے کی سفیدی جو پیشنٹ ہمارے شگر کے ہیں انڈے کی سفیدی کبھی بھی لینا نہ بھولیں ایک انڈے کی سفیدی ڈیلی لیں دو سے تین خجوریں لیں اکثر آگے سے جواب آتا ہے کہ خجور تو مٹھی ہوتی ہے شگر بڑھ جائے گی آپ کچھ ایسا نہیں ہوتا آپ شگر کے مریض جو ہیں وہ اپنی ناشتے کے اندر دو تین خجور ضرور لیں انڈے کی سفیدی لیں دودھ اور لالاتے کا استعمال کریں ٹھیک ہے کولڈرنگ سے اور آپ نے دن کے اندر کیمیکل واری چیزیں بلکل بھی نہیں لینی ہیں زیتون کے دو چمچ صبح اور شام آپ اپنے سالنگ کے اوپر ڈالیں گے سرسوں کا تیل آپ اس میں عادت بنائیں کھانے کی بلیڈ پیشر کے جو مریض ہیں وہ ضرور سرسوں کے تیل کے اندر لسن کیونکہ گارلک جو ہوتا ہے وہ کون میں کول لیتے رہے ساتھ ساتھ اچھا جی بڑھ گرام سے کول ہے اسلام علیکم یہ بڑھ گرام ہے کہاں میں بڑھ گرام جو ہے نا جی کشمیر کے قریب رکھتے ہیں ہریپور ہزارہ کے پی اے کا ہے ہزارہ کے پیش بڑھ گرام ہے اسلام علیکم و علیکم اسلام علیکم حضرت صاحب کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں الحمدللہ جی میرے بھائی کیا پوچھنے ہیں جی پوچھیں جی آپ سوال پوچھیں جی حکیم صاحب اسلام علیکم اسلام علیکم و علیکم اسلام و الحمدللہ جی جی آپ نے ٹی بی کے پروگرام میں کال کیا نا آپ اگر پروگرام میں کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں تو محترم پوچھ لیں آپ جی 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 میں ارض کر رہا ہوں جی جی میں ارض کر رہا ہوں جی میں خود شوگر کا مریض ہوں اوکے اور یہ شوگر کا مریض ہوں اور تی سات سال سے شوگر کا مریض چی سات سال اوکے تک میں دوائیں لے رہا ہوں اوکے میرے اپنا اپنا گر میں ڈاکٹر ہیں میڈیکل سپیشلسٹ ہیں بلکہ ابھی پروفیسر لگی ہوئیں ماشاءاللہ اچھا جی دوائیں میں نہیں پہنچا ہوں ٹھیک ہے اور پرہیز میں کوشش کرتا ہوں پرہیز میں جتنا بھی ہوں میں کوشش کرتا ہوں نام کیا ہے آپ کا جی افضل افضل علی خان اچھا جی آپ میری بات سنیے گا میرے گھر کے اندر جو موجود ڈاکٹر ہیں میری فیملی کے اندر جو ڈاکٹر ہیں وہ تقریباً آٹھ سے دس ڈاکٹر ہیں میرے بتیجے بھی ڈاکٹر ہیں میرے بانجے بھی ڈاکٹر ہیں میری میسیس بھی ڈاکٹر ہے ٹھیک ہے تو آپ کو ایک بات بتاتا چلوں اور مزے کی بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میرے دوست اور میرے سے شگر کا علاج کروانے والے اور بہت سی بیماریوں کا علاج کروانے والے الحمدللہ بہت ہی قابل قسم کے پاکستان کے ڈاکٹر ہیں اور میرے سے ان کے اتنی فرینڈشپ ہے بلکل میں بہت سی چیزوں میں ان سے بھی پوچھتا ہوں ایسی تیوری ایسے تیسٹ جو آ رہے ہوتے ہیں میں ان سے بھی مشورہ کرتا ہوں میرے یعنی کہ ان کے ساتھ فیملی ٹرم ہو چکا ہے شگر کے لئے آپ ان سے اپنے جو آپ کے گھر کے اندر پروفیسر صاحب موجود ہیں وہ بے شک میرے سے بات کریں اور مجھ سے اپنی میری میڈیسن منگوا کے وہ استعمال کریں وہ آپ کا ایچ بی ای ون سی بھی کروائیں گے وہ آپ ان کو میں بتاؤں گا سی پیپٹائیڈ کروائیں گے وہ سی پیپٹائیڈ ایک ایسا ہی ٹیسٹ ہوتا ہے جیسے کیڈنی کے لئے کریٹین آن یوریا کا ٹیسٹ ہوتا ہے اس کے بارے میں آپ کے ڈیٹیل سے بتانے ہیں چھوٹی سی بریک لیں گے ہم فورا جائیں گے فورا لیں گے یعنی کہ چھوٹی سی بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد گوڈ مورننگ اس سبھی کے ساتھ موسیقی ویلکم اگر گوڈ مورننگ ویچ سبھی کہتی آپ کو خوش آمدید اور یہ ہے گوڈ مورننگ ویچ سبھی کا کچھن اور یہاں پر موجود ہے شیف شاکرا اسلام علیکم اور شیف شاکرا آئیں گے سکلسٹن سے اور بہترین انسیٹیوٹ افکورس ہاں پر بہت سارے سٹوڈنٹ بہت کچھ سیکھ رہے ہیں تو ان کے لئے بیسٹ گوڈ مورننگ ویچ سبھی کی جانب سے اور ہماری ساتھ اکیم ساجد اسلام صاحب بھی موجود ہیں ان کے لئے کوئی کال کرے گا تو افکورس ہم کال ٹرانسفر کر دیں گے ویلکم اگین سر آپ کو بھی اور وہ بڑے مصروف تو نہیں ہے موبایل میں کیونکہ کالس بڑی آری ہوتی ہیں چلے جی یہ بھی ہماری ساتھ ہے اور شاکرا بھی شاکرا کیا بنا رہی ہیں شاکرا آج ہم بے گی بریانی بنا رہے ہیں او نو بے گی بریانی میں بنا رہے ہیں بے گی بریانی میں بنا رہے ہیں کسم سے وہ کہتے ہیں مجھے کبھی کبھی عامل لیاکت کا چلے جی جگار ہو رہے ہیں اور اس پہ انگریڈینس کون کون سے پہلے مبتا دیں ہم ہاں 1000kg کی مبتا دیا یہ ، بے گیا آپ کی کبھی مبتا دیا یہ یہ ہے ہی ، 2kg یا 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 پاو یہ ہے یہ ہے یہ کبھا گرم مسالا اور دانیا پورڈ دانیا پورڈ یہ کبھا اس پہلے اس کبھا ضرورت میں دیگیBI اور مرچ پاورڈ geld اور ہم جاغفل جاوٹری پاورڈر میرا الائچی پاورڈر ہے یہ پیسر زیرا پیسر وزیرا اور یہ اور یہ جاغفل جاوٹریner اور یہ ہلди ہمچنید ہی ٹی سلام علیکم اگر پہلے سالوں میں کچھ جسم نارمل تھا ودہ چھوڑا تھا اور اس میں صرف کر رہا تھا مگر یہ تقلیم چار پانچ سال پہ جائے نہایت کمزوری کو جسم بہت گر رہا ہے اور جس میں بعد رات کو سوتا ہوں تو یہ ٹانڈے جو ہے نا یہ آتھ سکنو جاتے ہیں اور دب چکتے ہیں اور اکثر یہ مسئل سے پھٹے ہیں آتھا بھی کمزوری بہت زیادہ مجھے ہو گئی ہے جی 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 تو بہت پریشان ہوں اور ایک دپا سے کچھ پالک سے اور یہ دل کا کچھ ہوا تھا مجھے ہاتھ سے دو تین سال پہلے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو بہت بہت پریشان ہوں کسی چیز میں دل ہی نہیں لگتا ہے نہ کچھ کانے پینوں کو نہ کچھ عزواجی ایسیت میں نہ کچھ میں تو بہت پریشانی میں ہوں اور بالکل جو ہے اسادی کمزوری بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے عبدالرین بھائی آپ میرے ساتھ رہیے گا اس کا میں آپ کو ریپلائی دیتا ہوں کیچن سے وہ سبی کی طرف سے اشارہ ہے وہ ذرا کل کے پر میں آپ کا سوال کا جواب جاتا ہے بہت شکریہ آپ نے کال کی ساجد بھائی کہیں ہماری ساتھ ہیں لیکن تھوڑی دیر میں آپ کا آنسر بھی دیں گے چلی جی شاکرا بتائیں شایب شاکرا ہماری درمن موجود ہیں اور یہ آئیں ہیں اسپیشلی اسکرسن سے اور آج بنا رہی ہیں دیگی بریانی اور انہوں نے تمام انگریڈینس جو دیگ میں ڈلتے ہیں یہ اس مطلب ہے جو مطلب ہے جو سو سب منشن کر دی ہے اس میں املی کا پانی بھی ہے چماتر کو چپ کی آوے اور براون کی آوے پیاس کیا ٹائم کام ہوتا ہے اور بوئل آلو اور اس کے اندر کیا میں نے کلر ڈال کے بوئے یہ سب سردے والا ٹائپ کا لگے باقی تمام چیزیں بتا دی چلی جی اس میں پہلے میں ایک سیدے چکر میں سب چیزیں بیرد کھڑا اس میں دلے گا میں تو بیرد ڈال دے نہیں ہمیں راکھیں گے ہمیں راکھیں سب چیزیں جائیں جائیں اچھا یہاں ہمیں اچھا 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 آپ نے شپ کیا ہے اس کو اچھا ساجد بھائی سے بات کیجے گا ساجد بھائی آنسر دیجے گا ابدرہیم بھائی اور بڑھگرام سے جو ہمارے ساتھ بات کرتے جاوید بھائی اور ذو لفکار صاحب نے جو ہمیں کال کی ہے آپ کو بتاتا چلوں میرے نمبر آپ نوڈ کیجئے گا ٹیلی ویزن کے اوپر سے اور ابدرہیم بھائی آپ میرے پاس مطب حکیم ساجد کے اندر تشریف لے کے آئیں میں نیشنل سٹیڈیم روڈ کے اوپر مجاہد کالونی ڈالمیاں شاپ نمبر نمبر سیون ہے مین روڈ پہ ہی نیوی کے سامنے پڑتی ہے مجاہد کالونی ڈالمیاں جو ہمارا نیشنل سٹیڈیم روڈ پڑتا ہے آپ مطب کے اوپر تشریف لے کے آئیں اثر میں میں اکثر ہی یہ بات بولتا ہوں کہ حقیقی شگر ہوتی ہے نا احسابی شگر ہوتی ہے احسابی شگر جیسے بڑکرام سے جو آپ نے کال کی تھی مجھے افضل صاحب نے کالون کی تھی دیکھیں ان کے بولنے کے لہجے سے اور ابدرہیم بھائی آپ کے بولنے کے لہجے سے ہماری تشکیز کے مراحل میں سے ایک وہ مرحلہ ہوتا ہے جس میں ہم صرف بولنے سے مریض کی تشکیز کرتے ہیں احسابی شگر والا جو بندہ ہوگا وہ بہت ہی دیمے لہجے سے بات کرے گا بڑے ارام رام سے بات کرے گا ایگری آپ کے ساتھ جلدی ہو جائے گا ہاں جی ہو جائے گا کر لیں گے ہو جائے گا یعنی کہ وہ بندہ آپ کے ساتھ آپ کی بات جلدی مان جاتا ہے زیادہ آپ سے ضد بحث نہیں کرتا ہے یعنی کہ احسابی شگر جو ہوتی ہے نا اس کے اندر انسان کا پوری باڈی ملڈ ہو جاتی ہے ہر اعضاء کو کمزور ہونا ہوتا ہے جیسے ضلوکار صاحب مجھے اسلامباز سے بات کر رہے تھے اور ان کا بھی یہی تھا افضل صاحب تھی ہے ضلوکار صاحب کہ مجھے ابھی فی الحال کچھ نہیں ہو رہا ابھی واقعی ان کو انسٹیبل ہوں گے اور انہوں نے اپنے آپ کو بہت کیور رکھا ہوگا ہر چیز کو سٹیبل سے چرے ہو گے لیکن شگر ہر آنے والے وقت کے اندر حملہ کرتی ہے تو لہٰذا اپنے اس کورسی سے جو نیروپیتھی ہوتی ہے پاؤں کا سن ہو جانا ہوتا ہے اس میں جلن ہوتی ہے اور احساب کمزور ہونے لگ جاتے ہیں پورا بدن ڈیلا ہو جاتا ہے احسابی کمزوریاں ہو جاتی ہیں شگر علماسی کورس کا سب سے بہترین جو آپ کو انشاءاللہ فائدہ ملے گا ہم اس کو کائا پلٹ بولتے ہیں کہ آپ کے اس کی وجہ سے ہو جانے والی کمزوریاں ہمارے اس کورسی سے بلکل ٹھیک ہو جائیں گی یہ کمزوریاں انشاءاللہ دور ہو جائیں گی اور اللہ کے فرلو کرم سے ہمارے اس کورس کے بعد ہم یہ بھی الفاظ بولتے ہیں کہ آپ کو یہ نہیں رہے گا کہ جی فلان کمزوری تھی بدن میں کمزوری ہے جوڑ کمزور ہیں احسابی طور پر آپ کمزور ہیں آپ کے ساتھ نسوانی ہے مردانہ پشیدہ بماریوں میں کوئی پرابلم تھی وہ ٹھیک نہیں ہو رہی ہیں وہ بھی اسی کورس سے ٹھیک ہو جائیں گی سب ہی کی طرف میں جاؤں گا محبت بعمردانہ پشیدہ وہ محبت بھیکٹی کے لئے وہ محبت بھی بھی بھیکٹی محبت بھی بھیکٹی جو آپ کے ساتھ بھی بھی بھیکٹی اگرم مسايا اور جائف نیوٹری تمام ٹھیکے ہمیں یہ Oppo محبت بھیکٹی ایک دعچی اور دو بڑی الائچی محبت بھیکٹی ایسی محبت بھیکٹی اور ہم آپ کے جی اور حاف کے جی وقت حافی کے ساتھ جو ہے ہم ایساً 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 ہے اور یہ دیگ میں دال لیا ہے شہب شاکرا دیگ میں دال لیا ہے ہم اس کے اندر تھوڑی سی انہوں نے پھرا ہے پھر اس میں کیا اڈالے گا پھر اس کو معلوم کرے گا اور پھر اور کور کرے گا اس کو بھی کتنی دے لگے گی پانچ دسمیرٹ دوں لگے گا اس کو پانچ دسمیرٹ لگے گے ساجد بھائی آپ کے پاس چلتے ہیں کہ نہیں چلتے ہیں اچھا جی ابھی میں ایک بات نپنے نازلین سے کہنا چاہوں گی کہ جس طرح شیف میں سے پات کروں گا شاکرہ یہ بتاؤ کہ میکس مم کتنے ٹائم لگے آپ کو یہ سیکھتے ہوئے مجھے ایک سال اور آئی اسے اسے بات کر کے اسے بارے پھر کل کر دے ایک سال آپ کو ہو گئے ابھی تک کتنی ایسے ڈشز ہے جو بہت زیادہ لوگ پسند کرتے ہیں اور یہ بننی چاہے ہیں میری تو تو بیرانی ہی زیادہ پسند کرتے ہیں بہترین میں بھی آمدازا ہے آپ کے ٹیسٹ برس کی چھنٹ تیسٹ برس کی چھنٹ تیسٹ برس کی چھنٹ آپ کے ٹیسٹ برس کو سیٹی فائے کرتے ہیں ساری دشیز ہوا لیس لیے بہت بھئی اے لڑکیاں کہاں سے یہ برس لی کر آتی ہیں اچھا چلی ہم اس کو ٹیسٹ برس لیے ہم اس کو ٹیسٹ برس لیے اس کو ٹھوڑا سا فائے کریں شمدہا کس سے سپورٹ کیا آپ کو شب میرے حزبت نئی بھائی بیسٹ آف لگ آپ کی مسیز سلامت رہے ہم چلتے ہیں ایسا عاکیم ساجد کی طرف اور وہ آنسر دیں ہی ایک بات یہ بتاؤں میرے نمبر کے اوپر کافی کال آرہی ہیں ایک میرے بھائی زوم کے نمبر سے مجھے کال کر رہے ہیں ٹو تھرٹی سیون کے لاسٹ میں میرے نمبر پہ کال آرہی ہیں میں ان کو جواب دیتا ہوں مجھے مس کال بھی آپ دے دیں میں آپ سے بات کروں گا میرے تینوں نمبر آنسکرین آپ کے پاس چل رہے ہیں تفصیلی بات بھی ہوگی جو آنسر میں دے رہا ہوں جو کوسٹن میرے پاس آ رہے ہیں ان کے میں آنسر دے رہا ہوں یہ میرے سکرین کے اوپر نمبر نوٹ کر لیں اور میں کچھ شوگر کے پیشن آج شوگر کا ہی موضوع نکل گیا تھا تو شوگر پہ ہی ساری باتیں چل رہی ہیں میرے پاس کچھ سوالات آئے ہیں بواسیر کے لیے بھی بواسیر کے اندر جی خونی بواسیر بادی بواسیر فیسٹولا اور سنگ رہنی ان چاروں اقسام جو ہماری ایک بواسیر سے ہی ریلیٹڈ ہیں ہیمورائیڈ میں فیشر اینا فیشر فیسٹولا اور اس کے ساتھ سنگ رہنی یعنی کہ ان کا بھی علاج الحمدللہ ہمارے پاس ہوتا ہے گنجپن کے لیے جو سوالات میرے پاس آئے ہیں ان کو بھی بتاؤں ہمارا مردوں اور عورتوں کے لیے ریگینی ہیئر آئل ہے یعنی کہ ہمارے آئل کے لیے ہم یہ فکرہ بولتے ہیں کہ اگر اس آئل سے گنجپن ختم نہیں ہوا تو حکمہ چھوڑ دوں گا ایک حکیم کا وعدہ ہے اس طرح کا ہمارا یہ آئل ہے عورتوں اور مردوں کے لیے یقصہ مفید ہے ابھی میں شوگر کے پیشنٹ کی بات چڑھ رہی تھی تو ان کو یہ بتاتا چلوں کہ میرے نمبر سکرین کے اوپر نوٹ کرے پورے پاکستان کے اندر جہاں پہ میرے ناظرین مجھے سن رہے ہیں پورے پاکستان کے اندر ہم اپنی میڈیسن بجھواتے ہیں اور آپ اپنی ہسٹری ہمیں تھوڑی سی دیکھیں اور کچھ ہم آپ سے ہسٹری لیں گے کچھ ریپورٹس اگر آپ کے پاس موجود ہیں تو ریپورٹس ہمارے ساتھ شیئر کر دیں گے یورین کی ایک اور ایل ایف ٹی ایچ بی او ان سی اس طرح کی ریپورٹ اگر آپ کے پاس شوگر کے مریضوں کے لیے ہے تو وہ ہمارے پاس ورس اپ کے اوپر سینڈ کریں تینوں نمبر کے اوپر ورس اپ بھی موجود ہے حکیم ساجد اسلام کے نام سے میری فیس بوک بھی ہے اس کے اندر میری بہت سی فیس بوک ہیں حکیم ایچ اے کے ڈبل ای ایم ایس اے جے آئی ڈی آئی ایس ایل ایم حکیم ساجد اسلام کے نام سے جب آپ اپنی فیس بوک کے اوپر سرچ کریں گے تو میرے بہت سے پروگرام یہاں پہ موجود ہیں ٹھیک ہے تو پورے پاکستان کے اندر جہاں جہاں سے بھی میرے پاس کالز آ رہی ہیں میں ان کا ورس اپ کے اوپر بھی جواب دوں گا کالز بھی ان کو کروں گا آج کے دن میں ہی ممکن ہے سب کو میں ریپلائی دے دوں تو مجھ سے آپ رابطہ رکھئے گا میرا نمبر نوٹ کرنے میرا ایڈریس نوٹ کرنے کراچی کے لوگ جو میرے پاس آنا چاہیں اور خاص طور پر جو آج کے ماری سے ہمیں کالز آئی ہیں اور بٹگرام سے آئی ہیں سب ہی پروگرام کے لیے جی بالکل پروگرام کا ٹائم ہو گیا ختم ساجد بھائی آپ کے آنے کا بہت شکریہ اور لیکن بہت انفرمیٹیب جو انفرمیشن دیتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں اور ابھی بھی بہت ساری کالز آ رہی ہیں تو آپ کو ٹائم ہمارے پاس نہیں ہے بہت کم کیونکہ ہمارے بھی شاکرہ بھی موجود ہیں ہمارے دوسرے سیگمنٹ بھی ریڈی ہے تو آپ کے آنے کا بہت شکریہ نیکسٹ وینیز جے مجھے بتائیں سیگمنٹ کون سا لے کر آ رہے ہیں انشاءاللہ ہم کچھ ٹوپک جو اس میں لے کر آئیں گے ہمارا پروگرام ہے کہ ہیپ اٹرلیس رمضان ہوگا یہ سوچ لیجے جی جی رمضان ہوگا آج ہمارے ساتھ ہوں گے چار یا پانچ بجے کے درمیان ناظرین آپ کو بتا دیں کہ سپیشل رمضان ٹرانسمیشن ہمارے ساتھ آپ لوگ بھی ہوں گے اور ہماری جو عبادت رمضان جو ہوگی وہ شام چار بجے سے افتار کی دعا تک ہوگی تو افکورس وینیز جے کو آپ تشریف رائیں گے انشاءاللہ تو پھر روزے کے حوالے سے ہی بات ہوگی کھانا پینا اور جو ہمارے ساتھ اور ایڈوانس میں آپ کو بہت بہت رمضان ہوگا رہے ہیں چلیں جی ہم لوگ یہاں پلیں گے چھوٹی سپرے کور بھلتے ہیں بے کے بعد گوڈ مورننگ بچ سبھی کے ساتھ ویلکم اگین گوڈ مورننگ بچ سبھی کے تھی آپ کو خوش آمدید اور کچن جو ہے شیف شاکرہ کے ساتھ چل رہے ہیں اور ہمارا نیکس سیگمنٹ ہے اور جس طرح میں ابھی اس وقت اپنے پاکستان میں پورے ورلڈ میں اگر دیکھا جائے تو بہت سی جگہوں پہ بہت کچھ ہو رہا ہے کہیں جنگیں ہو رہی ہیں کشمیر الگ پروبلم میں ہیں بہت ساری کنٹریز میں بس ایک افرہ تفریق آلم ہے اور ہمارا پاکستان بھی پیچھے نہیں ہے ہمارا پاکستان کہا ہمارا بھی نام لے لو بھائی تو اس وقت جو گہمہ گہمی مچی بھی ہے پرائم منسٹر سے عام عوام تک سب ڈسٹر بھائی ہے سب لوگ وہ کہتے ہیں نا ابھی کچھ ہوا کے ہوا ابھی کچھ نیوز آئی ارے یہاں کا بندہ وہاں گیا گیا نہیں گیا تو ایک سرپرائز سرپرائز سے مل رہے ہیں اور پھر میں کہتی ہوں کہ میں پولٹیکل بات نہیں کروں گی یہ سننے کو ملائے کہ ایک زرداری سب پہ بھاری اور عمران خان نے لی پھر بھاری اور پھر سب کو ہو گئی خواری اور یہ اس طرح کے بڑے بڑے کمنٹس میں نے حیران ہوں پتہ نہیں ہماری عوام مطلب ڈسائیڈ نہیں کر پا رہی ہے کہ وہ کیا کرنا چاہتی ہے اور کیا کرے گی کیونکہ کبھی یہ سچا لگتا ہے کبھی وہ جھوٹا لگتا ہے بس ایک عجیب سی کش مکرس میں ہماری عوام مبتلا ہے لیکن کچھ لوگ بہت قریب سے ان چیزوں کو جانتے ہیں کیونکہ عام عوام اور ایک منسٹر سے ریلیونٹ ڈسٹنس ہے وہ نہیں جانتے کہ وہاں کا کرائٹیریا کیا ہے یا یہاں کا کیا ہے ان بیچاروں کو تو جیسے ایک ویجن ایک سکرین پر دکھائے رہتا ہے چاہے وہ سوشل میٹیو کی سکرین ہو یا ٹی وی کی سکرین ہو تو وہ تو بیچارے وہاں تک محدود ہے ان کو نہیں معلوم کہ جس طرح اندر کے آپ کے حالات نہیں معلوم کیا ہٹا کتنا مہنگا ہے کیا بولتا ہے انڈے کتنے روپے کلو ان کو نہیں معلوم تو یہ سیم ایسی ہی سچوشن ہے اور آپ کو نہیں معلوم کہ ان کا کرائٹیریا کیا ہے اس وقت کیا کھچمتانی چل رہی ہے کیا بولیاں لگ رہی ہیں لیکن اس میں پیس کون رہا ہے عام عوام بہت بری طریقے سے اچھا پوری پاکستان ان کی عوام نہیں سکتر پرسنٹ تو ففٹی پرسنٹ چل رہا ہے چل رہا ہے چل رہا ہے چل رہا ہے نورمال سے لیکن جو نیچے کی جو ہے نا وہ ٹوئنٹی پرسنٹ میں ایسے یہ جنرلی منیموم ایک میکسیمم کی بات کریں کھا پیر ہے تو اپکورز اللہ پاک کا وعدہ ہے بھوکا تو نہیں سلائے گا تو جتنے ٹوئنٹی پرسنٹ وہ بہت زیادہ پرابلم ہیں اور کیا پرابلم ہیں سب چانتے ہیں اور یہ اس کبوتر کی طرح ہو رہے ہیں جس طرح تفان آتا ہے تو اسے یہ محسوس ہوتا ہے کہ میں مٹی میں اپنی جو ہے وہ گردن دے دوں گا تو کسی کو کچھ نہیں پتا چلے گا تفان ٹل جائے گا ایسا نہیں ہے یہ تفان پھر بہت ساری چیزوں کو باہ لے جاتا ہے سمندری تفان ہوتا ہے نا بہت ساری چیزوں کو پھر باہ لیتا ہے پھر یہ موقع نہیں دیتا دوبارہ تو پھر آپ یہ کیا کرنا ہے ہماری درمین ایک گیسٹ ایسے موجود ہے وہ آل راؤنگڈر ہے یہ ساری باتیں میں نے آپ سے جو کی ہے نا تھوڑی ہسی مزاگ بھی بیش میں ڈالا یہ وہ عوام میں آپ بتاؤں اسی طرح وہ پرسن بھی سب چیزوں کو بہت قریب سے جانتے ہیں اور یہاں صرف نہیں پاکستان پورے ورلڈ میں اور آٹ آف کنٹری میں بھی انہوں نے اوورسیز پاکستانیوں کو بھی ریپریزنٹ کیا ہے بڑی بات ہے پھر بلڈر ایسوسیشن کی بات کروں تو آباد is the biggest name وہ اس کے ممبر رہ چکے ہیں پھر ہم بزنس کمیونٹی کی بات کریں تو کیسی سی آئے وہ وہاں کے بھی ممبر رہ چکے ہیں تو پھر ہم بلڈر ایسوسیشن کی جیسے بات کی تو میں نے ان میں ان کا خاص کرائیٹیریا خاص نام لیکن میں بہت سارے اگر ان کا انٹرڈرکشن کروانے لگو تو میرے خیال میں میرا پروگرام ختم ہو جائے گا تو میں ملواتی ہوں ان سے لیکن چھوٹا سمیہ لوں گے اور باقی وہ خود بتائیں گے کہ وہ مزید کیا 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 رہ گیا ہے میرے الفاظ میں جو کمی ہے اس کے لیے میں ایڈوانس میں معذرت اور بہت پیارا سند آزان کا بہت ہمبل ڈاؤن ٹو ایڈ پرس انہیں سمائلنگ فیس ہے اور سب جگہ پر مارشل آئی وارڈز بھی انہوں نے بہت سارے لیے ہیں بہت سارے لوگوں کو اپلائج کیا ہے جسے پوزیٹیوٹی سب کو سپورٹ بھی کرتے ہیں اور بہترین کام کر کے کارکردگی کا ایک بہترین مظاہرہ کہویں کیونکہ وہ ایک پاکستانی ہیں اور پاکستان ان سے اور وہ پاکستان سے افکورس میں ملواتی ہوں میجر آر ریٹائر حارون رشید سی ای او مگون اسٹیٹ بیلڈر سے السلام علیکم کیسے ہے رشید صاحب الحمدللہ سمائلنگ فیس اچھا میرا انٹرو سن رہتے ہیں بڑے گوہر سے تھوڑا گمہ پر آکے میں نے بات کی کیونکہ یہ کرنٹ افیر نہیں ہے ایکشوالی آپ نے کہا کہ ممبر رہ چکے ہیں میں ممبر رہ نہیں چکے ہیں ممبر ہیں اصل میں آپ کا انٹروڈاکشن اتنا بڑا ہے تو کہیں نہ کہیں تو غلط ہی ہو جائے گی آباد کے ممبر ہیں بڑے گرر آپ کو آپ دست جہاں بڑے ہیں وہاں پر ہیں ہوا نہیں چکے ہیں اچھا کہ اگر آپ کو کچھٹے ہیں اچھا کہ ممبر ہیں اچھا کہ میجر کے آگے رہ لکھا ہے باقی میری پروفائل میں رہ نہیں ہے چلیں دائرز بتائیں آپ کے ملک آپ کو کہ یہ سب کیسے فوکس پہ آتے آپ کو دیکھیں میں یہ نہیں پولیٹیکل پروگرام سو ہم تھوڑا سا بریف رہیں گے آپ کو سب کو پتا ہے کہ what is going on کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے ہم تو ایک بات جانتے ہیں کہ جو بھی ہو وہ پاکستان کے بہتر میں ہو حق میں ہو اور ہم ایس پاکستانی ہیں آپ اور میں ہمیں بہت سے اپورچنٹی بہت سے لوگیں جن کو ملتی ہے وہ بہار سیٹلڈ ہو جاتے ہیں بلکل ٹھیک ہے لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ڈائے ہارڈ پاکستانی ہوتے ہیں وہ تو تو پاکستانی بھی سارے ڈائے ہارڈ ہوتے ہیں اور جو ادھر رہتے ہیں وہ بھی پاکستان سے محبت کرتے ہیں کچھ موجبوریہ ہوتی ہے انسان کی لیکن کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کچھ بھی ہو جائے اپنے ملک کو ایچھو ہوتا ہے اچھا یہ جو میں نے آپ سے کہا نا کہ کیا اس سے نہیں کیا پولٹیکل نہیں کیونکہ سب سہتا جو ڈسٹرب ہوتی وہ عام ہوتی ہے جیسے بلڈر ایسوسیشن میں آپ اور آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی کوئی مہنگائی بڑھتی ہے تو ہر چیز کی قیمت فلیٹس کی زمین کی قیمت بھی بڑھ جاتی ہے دیکھیں ابھی ہم ہر چیز کا امپیکٹ ہوتا ہے نا اسٹیبلیٹی کے اوپر ہوتا ہے میں ارسپیکٹیو ہو کہ پی میل این ہے پی پس پارٹی ہے یا پی ٹی آئی ہے ہم نے ایک ہے نا رول آف لاؤ ہے کہ پانچ سال کے لیے گورنمنٹ ہے تو اس کو دکھانا چاہیے جیسے آپ ایک پرگرام کرنے آئی ہیں یہاں پر یو اردہ ہوسٹ تو ایک ہوسٹنگ سے آپ کی پتہ نہیں چلے گا کہ وات یو آر جب تک آپ کو ایک ٹائم پریئید دیا گیا کہ جی یو ویل ہوسٹ 3 منٹ 6 منٹ جو بھی آپ کا کونٹریکٹ ہے اس کونٹریکٹ میں جب آپ پورا کریں گی یا تو آپ بہت ورس جا رہی ہوں یا آپ اس کونٹریکٹ کو پورا کریں گی تو پتہ چلے گا کہ سب ہی سٹینڈرڈ پر ہے اس کی کیا سٹینڈنگ ہے ٹھیک ہے نا تو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ ہر گورنمنٹ کو اس کا ٹائم پورا کرنے کے لیے دیا جائے اس سے دو چیزیں ہوتی ہیں تو یہ ساری جو لوٹا گری وغیرہ ہے یہ سب کچھ بند ہو جائیں صحیح باقی اور ایک مل میں اسٹیبلیٹی ہو جائے کیونکہ کوئی بھی آپ کے پاس فوراں انویسمنٹ نہیں آتی ہے ٹھیک ہے آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں سیونٹی یئر سے اور آپ کو یہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر ہے کہ آپ کو ترقی نہیں کرنے دیا جائے گا آپ کو پاکستان کو ترقی نہیں کرنے دیا جائے گا وجہ پاکستان اسلام کا قلعہ ہے ٹھیک ہے نا پاکستان جتنا دوسرے مسلمان ملکوں کے لیے دل جلاتا ہے کوئی نہیں جلاتا ہے ٹھیک ہے دیکھیں سری لنکا کے اندر مسلمانوں کی لاشیں جلائی جا رہی تھی کوویڈ میں تو کتنے کنٹریز ہیں ففٹی ٹو پلاس کنٹریز ہیں اسلامی کنٹریز اور بڑے سٹرونگ کنٹریز ہیں پاکستان تو اتنا سٹرونگ کنٹریز نہیں ہیں پیسوں میں سٹرونگ ہیں ترکی ہے آپ کا سعودی عرب ہے آپ کا انڈونیشیا آپ کا ملیشیا کسی نے سری لنکا کو کہا کہ آپ مسلمانوں کی نا جلائیں پاکستان نے کہا میں نہیں کیوں کہ عمران خان نے کہا میں کیوں گا پاکستان نے کہا پاکستان نے کہا کہ مسلمانوں کی لاشیں نا جلائیں جائیں تو جو جلن جو جذبہ پاکستان میں مانا نا ایسا قیئے بدنیں میں پوری دنیا میں مانا ہوں میں گمہ ہوں رہا بھی ہوں me اجت ثالث آفریقہ میں بھی رہا ہوں لیکن میں نے کبھی بھی نیشنالیدی اپلائی نیکی کی کہیں پر حالانکہ لیکب shedding لیکن میں نے اپنی مٹی کے اندر ہوں میں جب مروں تو میں اپنی مٹی میں مروں اپنے ماں باپ کی قبروں کے پاس ہی میرے امی مجھے دفنائے جائے دیکھیں آپ بیمار ہوتی ہیں دوسرے ملک میں ادھر ملک میں آپ کیا پاکستانی ہیں اور ادھر رہتی ہیں بہت پیسے کماتی ہیں لیکن آپ بیمار ہوتی ہیں آپ کے پاس کوئی نہیں ہے ادھر آپ بیمار ہوتی ہیں ہوتی 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 میں جائے ماما چاچا بہن کھالا کھالو یہ کیا ہوا کیا ہوا سبھی کیا ہوا سبھی کیا ہوا ایسے ہی ہوتی یہ پیار کہیں ملے گا کہیں نہیں ملے کہیں ہو سکتا ہے یہ وہاں در آپ فیل کر رہیں گے یہاں پر آپ جاتے رات کو دو بجے اپنی زبان میں بات کرتے ہیں میں کوئی انگلیش بھی آتی ہے اور لینگویجیز بھی ہمارڈرس لینگویجیز بھول لیتا ہوں لیکن جو مزا اردو میں بات کرنے کا وہ مزا کسی چیز میں ہے میں انگلیش کتنے بھی بول لیں مزا تو ہمیں اردو میں ہی آتا ہے اچھا میں ہمارڈر میں نے کال رہا ہے اچھا سر بات کر رہی تھے تو ای تنگ ہلو کال ڈروپ ہو گئی اچھا میں ساتھ میں میں آپ کو ایک بار دے دوں اس وقت ہارون رشید صاحب موجود ہیں اور ایک ایسا پرسن جو بہت ساری چیزوں کو انہوں نے بہت اچھے پیارے انداز میں بہت سارے پروفیشن سے ریلیونٹ لوگوں کو بزنس کمیونٹی ہو یا بلڈر ایسوسییشن ہو یا اوبرسیز ہو اور اب میں ان سے ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے ایکانومی پر ہماری ایکانومی جو ہے جب ڈالر کا ریٹ بڑھتا ہے بہت سارے دچکہ لگتا ہے اور دے بائی دے ہم معلوم نہیں کہ ہم لوگ اس پہ جا رہے ہیں یعنی کہ ہم لوگ آگے بڑھ رہے ہیں یا ہماری اور پیچھے ہم لوگ چلے جا رہے ہیں ای ڈالنو یہ بزنس کمیونٹی سے بھی ہیں تو میں اسی لئے ان سے سوال پوچھوں گی سر کیا کہتے ہیں سٹیبل ہے کہ نہیں ہے دیکھیں میں آپ کو بتاؤں ہر ملک کا ایک کریٹیریا ہوتا ہے ایک ڈائنمکس ہوتی ہے پاکستان کی ڈائنمکس یہ ہے پاکستان کا پاکستان آئل ایمپورٹ کرتا ہے اور آئل کی پرائز کے اوپر ساری چیزیں ڈیپین کرتی ہے کیونکہ آئل سے ہی بجلی پیدا ہوتی ہے آئل سے ہی کاری چلتی ہے آئل سے ہی مشینیں چلتی ہے آئل سے ہی سب کچھ ہوتا ہے تو اگر آپ کا ایمپورٹ کا بل سکسٹی پرسنٹ اگر آئل آپ نے ڈالر میں دینے تو اس کے لئے آپ کو ڈالر چاہیے ڈالر چاہیے کے لئے دو تین تیزیں ہوتی ہیں نمبر ایک آپ کی فورن ڈائرک انویسمنٹ ہو فورنرز آپ کے پاس نہیں آتا ہے اس لئے کہ پاکستان کو ترکی کرنے نہیں دیتے ہیں کہتے ہیں کہ دہشت کرد موں کے یہاں پر آپ جائیں گے روٹ پر آپ کو گولی مار دیں گے آپ کے یہاں پر رات کو چار بی جگو میں کچھ امریکہ میں نیو یورک میں گو میں آپ کو لوٹ لیا جائے گا انڈیا میں آپ لوٹ رہے آپ کو لوٹ لیا جائے گا بہت سی ایسی جگہیں ہیں ساؤتھ افریقہ میں آپ کے بعد 6 پی ایم اندھیرہ ہوتا ہے یہ نہیں موو کر سکتے ہیں جو انیس برگ میں میں آئیس ٹو بی دیا ہے جو انیس برگ میں آپ کے بعد 5 پی ایم آپ کو لوٹ لیتے ہیں کالے کالے لوٹ لیتے ہیں کالے لوٹ لیتے ہیں ہم زیادہ بدنام کیا ہے تیرزم اور یہ چوری چکاری تو ہیں ہر جگہ ہوتی ہے آپ یہ بتائیں انگلینڈ میں کیا مدلز نہیں ہوتے ہیں لیکن پاکستان میں ایک مرد ہوتا ہے آپ لوگ میڈیا والے مجھے کیوں آپ پر شاید کرتے ہیں آپ ایمیڈیا تو میں نے آپ کو کہا میڈیا والے میں نے آپ کا نام نہیں لیا ایمیڈیا کرتے ہیں کہ بندہ بڑھ گیا بڑھ گیا ہر دس سیکنڈ کے بعد انڈیا میں ریپ ہوتا ہے کوئی کچھ نہیں بولا ہے مسلمانوں کے بس ظلم ہو رہا ہے and now come to the question انفلیشن انپورٹ بل کی وجہ سے آپ کو پیسے دینے اور ڈالر دینے ہوتے ہیں اوئل کی پرائس جیسے ہی بڑھ گی آپ کی ساری چیزوں کی بڑھ گی جب آپ کی ساری چیزوں کی پرائس بڑھ گی تو مزدور جو کام کرنے والا ہوگا فیکٹی والا ہوگا وہ کہے گا میرا خرچہ پورا نہیں ہوگا تو وہ اپنی پرائس بڑھا دے گا مزدور ہوگا تم نے بڑھا یہ میری تنکھا پوری نہیں ہوتی یہ میری بھی بڑھا دو مطلب یہ تو ایک پورا ویسے سائیکل چلتا ہے اب طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایمپورٹ بل یا تو اپنا کنٹرول کرنا ہوتا ہے یا پھر آپ اپنی ایکسپورٹ بیچ کرنی ہے سکسٹی بلین کی آپ پچاس بلین کی اگر آپ ایکسپورٹ ایمپورٹ کر رہے ہیں اور اگر آپ ٹوینٹی سکس بلین یا ٹوینٹی ایٹ بلین اس سال ٹرٹی ون بلین کی آپ ایکسپورٹ کر رہے ہیں دیکھیں پہلے بیس پچیس سال سے میں دیکھ رہا ہوں کہ تیس بیس بلین ایکیس بلین تیس بلین پچیس بلین یہ ای اینا آپ کا ایکسپورٹ ہے تو اس کی جگہ ایمپورٹ کی طرح پچاس بلین یعنی پچیس بلین آپ کو چالیس بلین پچاس بلین ساٹھ بلین یہ آپ کو پیسے چاہیے کان سے لائیں گے ڈالر کان سے لائیں گے ڈالر اس طرح آیا ہے کہ یہ آپ کو فورن ڈائریک امیسمنٹ ہو یا آپ کا اوورسیز پاکستانی دے جیسے روشن اکانٹ کھل گیا ہے تو اس کے اندر اس سال تیس بلین ڈالر آگئے تو اس لئے پھر آپ کے پر اتنے کردے وہ کردے بھی دینے فورٹین بلین اس سال پہ کیے گئے ہیں تو ملعہ وہ بھی تو سلسلہ ہے تو یہ ساری چیزیں آئیں گی تو انفلیشن تو آئے گا پوری دنیا میں مہنگائی ہے صرف پاکستان میں نہیں ہے ابھی میں تین دن پہلے دوبائی میں ابھی وہ تو اوال پروڈیسنگ ہے اوال پروڈیسنگ ہے خود دل بناتا ہے وہاں پر پتہ ہی کتنا ہے اگر ہم بلیک مارکٹ کا درم کاؤن کر لیں تو بلیک مارکٹ میں چہون پہشون روپے کا ہے تو وہاں پر تو آپ دیکھ لیں کہ اس حساب سے ایک سو پہشون روپے کا پٹول ہے کاری کا اور جبکہ آپ کے ایک سو پچاس کا ہے انگلین میں ٹو ففٹی نائن کا ہے اوہ اہتر کم ہے اور اس آف افریقہ میں بھی دو سو سے اوپر ہے انڈیا میں بھی پاکستان جو دنیا ہے لیکن ہم نے ادھر شہر مچا ہے ادھر پیٹول کی کیمہ جاتا ہے اس میں میں آپ کے ساتھ آئیٹ کروں گی واقعی صحیح کہہ رہے تھے کہ چینلز پہ اتنے سارے کرنٹ افریرز کے پروگرام ہوتے ہیں کہ سب نولیجبل ہیں تو وہ یہ چیز اتنے نہیں کرتے فیئر طریقے سے کہ مینشن کریں کہ صرف پاکستان مہنگائی تو پورے دنیا میں ہی بڑھی ہے لیکن وہ اس چیز کو منسن نہیں کرتے زیادہ دیکھیں میں جب فرس ٹائم ساؤھ افریقہ گیا تو ویسے ہم جاتے ہیں تو اپنے پاس کیش پیسہ ہوتا ہے یہ کارڈ ہوتا ہے تو وہ ہم یوز کر لیتا ہے اپنے ڈالر جیوز کر رہنا نہیں ہوتا ہے چار دس دن پانچ دن پاندہ دن کام سے گئے لیکن میں ہوسٹ ہوتا پانچ دن پانچ دنیا میں جو ہوتا ہے میرا بزنس کو عادتا ہے بھی ایمپورٹ کرتا تھا بلکی میں اپنے کمپنی بھی کھول ہے تو میں نے پیسے کچھ جما کر رہا ہے پیسے جما کر رہا ہے دوسری دن میں نے بیلنس دیکھا میرا 5% گٹا ہوا تھا میں نے 1 لاکھ جما کریا وہ میں پچھانوے ہزار ہو گیا ہے میں وہ بینکر کو میں نے کہا میں نے تو ایک لاغ روپے جامگیا ہے وہ آپ کو جمع کرانے کا ٹیکس لگ گیا ہے پھر میں نے دوبارہ نکالے تو پانچہ ہزار اور کٹ گئے میں نے کہا آپ کو نکالنے کا بھی پانچہ ہزار روپے کر گیا ہے یعنی اسی کہ اب آپ دیکھیں پاکستان میں تو بینک میں جتنا پیسہ جمع کرانے کا کٹنگ ہوتی ہے آپ کی نہیں ہوتی نکالنے بھی کو کٹنگ نہیں ہوتی ایسا ہے موبائل جیز کیوں گا اب آپ کی ٹیکس گراندگ آپ کی ٹیکس روپیہ آپ کی مئنے کی ٹرانگشنس سے ٹیکس روپے ٹیکس لگتا ہے اس کے روپے بھی شور دال ہوا ہے اہا اکی کر میری سیستر کینیڈا میں وہ بھی کہتی کہ ہر چیز کا یہاں پر ٹیکس ہوتا ہے اور وہ بہت منج بول ہے کیا آپ کو ٹیکس تو دیتا نہیں ہے وہاں آپ بہت بورد لگائے بھار دکان کے بار کسے ٹیکس لگتا ہے آپ تنکھا گامائیے جو آپ تنگھا لیتی ہے نا تو اس کا بھی گورنمنٹ کا حصہ ہے بہ بلکل 33% ٹیکس کرتا ہے آپ کا 33% ٹیکس کرتا ہے آپ ایک لاکھ رو بھی لیتی ہے تیتیس ہزار بھی آپ کا ٹیکس کرتا ہے نورمل بتا رہا ہوں کہیں چالیس ہزار بھی کرتا ہے اور کہیں پچھا ہزار بھی کرتا ہے لیکن سر ایک بات ہے ٹھیک ہے میں یو ایسے کا بتا رہا ہوں وہ بہت اچھا کارتے ہیں کیونکہ وہ فیسلیٹیٹ بھی تو کر رہے ہیں اپنے گورنمنٹ کو پیسہ ہوگا تو یہاں پر تو سارے چور ہیں تو یہاں پر مسئلہ یہ کہ وہ جو عمام بدکتی وہ یوں ہیں کہ جو بھی جتنے بھی لوگ ہیں وہ لوگ ٹیکس تو دے رہے ہیں فیکٹریز کا بھی کٹ رہے ہیں سب کا لیکن ان کے روڈ دے کے سائیڈ ایریا چلے جائیں با خدا اتنا خراب روڈ ہے تو وہ پیسہ بھی تو انویسٹ ہوں اپنی عمام کے اپنے اس لیے کہ جتنے بھی ایمین ایز ایم پی ایز ہوتے ہیں جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں گورنمنٹ میں آتے ہیں ان سب کو پیسہ چاہیے اوکے وہ ایک روڈ کا بجٹ پاس ہوتا ہے پیسہ لگا کے آتے ہیں اس لیے دیکھے جی مسلم لنگ نون نے وہ روڈے بنائی نا تو اس کے اوپر ایک روڈ کے اوپر جو ہے نا کلومیٹر کا خرچہ اکتالیس کروڑ روپیہ آسے چار سال پہلے لگا مہنگا ہی بڑھ گئی تو امران خان صاحب نے وہ ہی دو ہزار کلومیٹر کے قریب اس گورنمنٹ نے بنایا ٹھیک ہے لیکن اس کے اوپر خرچہ اکتالیس کروڑ روپیہ ہوا تو وہ اکتالیس کروڑ کیسے ہوا وہ بیس کروڑ روپیہ کیک بیک میں گیا اس سے بھی زیادہ آج سے تین سال پہلے اگر انہوں نے خرچہ کیا ہے سر آپ اونئر بول رہے ہیں یہ جی میں تو کلیم کر رہا ہوں یہ تو چل رہا ہے یہ تو چل رہا ہے پوری شوشل میڈیا پہ بھی یہ کلیم ہے ٹھیک ہے نا امران خان جو ہے بہت بڑا وہ ہے بوکل پرسن ہے یعنی وہ دوڑا صافی بھی ہے اس کے بڑے وی لوگز آتے ہیں ٹی وی میں آتا ہے اس کا ابھی لیٹس اس کا یہ ہے کہ اسی کی بات کو میں آپ کو کوٹ کر رہا ہوں ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے نا وڈا ایم کوٹنگ ایم کوٹنگ اوٹنٹک آپ کو بالکل ڈیٹا سبتا رہا ہوں تو میں اسے اسے عوامی نہیں مارتا ہوں ٹھیک ہے نا الحمدللہ I'm well educated and I know what is finance and what is marketing and everything ٹھیک ہے تو اب دیکھے میں آپ کو irrespective of میں بولتا ہوں یہ تو پی ای میل نے این کا ڈہام آگیا نا تو میں irrespective of any party میں بولتا ہوں کہ بات یہ کہ ہماری ہماری سنسیلوگ آئی نہیں ہمارا بیڈلک کیا ہوا میں آپ کو میرا دل لکتا ہم ہمارے جو لیڈر قاعدہ عظم دینا وہ ایک دو سال کی اندر ان کا انتقال ہو گیا پھر لیا خدالی خان کو ہٹا دیا گیا جو اچھے لیٹر تھے وہ ختم ہو گیا اچھے لیٹر تھے شروع میں یہ جن کو بیس بنانی تھی جن کو ہماری گروومنگ کرنی تھی وہ نہیں ہو سی سارے چوروں چکے آگئے چاہے وہ کچھ اچھے کام مال ہے میں نے سارے چوروں چکے ہوتا تو یہ مل ختم ہی ہو گیا ہوتا برے اور اچھا ہماری قوم کا مسئلہ یہ بھی ہے کہ وہ ایڈیوکیٹڈ نہیں ہے لیٹریسی لیٹ ہے وہ کہتے ہیں سکسٹی پرسند ہے سیونٹی پرسند ہے آپ کو بتا ہے لیٹریسی لیٹ کس کے اوپر کاؤن کرتے ہیں اگر آپ کو اپنی سائن کرنا آتی ہے اردو میں اپنا نام لکھنا آتا ہے تو اس کا ملاب پڑے لکھے ہو اس کو لیٹریسی لیٹریسی لیٹ اس کو نہیں کریں گے آپ اگر لیٹریسی ریٹ اس پر لے کر آئیں گے نا کہ میٹرک پاس کتنے ہیں تو آپ کی تو ٹین پرسند آبادی بھی نہیں ہے پھر تو ٹوینٹی پرسند آبادی بھی نہیں ہوگی شہروں کو چھوڑ دے آپ ویلیجیز میں جائے ہیں وہاں پر تو آپ کے لوگ پڑے لکھے نہیں ہیں سارے چاہر میں کوئی ٹھیک کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے نا پڑے نہیں آتا کچھ بھی سندھ میں جائے پنجاب میں جائے بنگ ان دا آرمی ایک ویڈیو آیا تا ہے ٹیچرز کو ان سے پوچھا کہ نوجہ کی سپ優لگ بتائیں لنا مجھے کر چاہے کلوالا سنا دیں تیسرے قل فالگ دائیں ایشرز نے تو سنینا رہے تھے نا آئی بی صاحب کی بات ہے آئی بی ای کیجام ہوا آئی بھی ای انسٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹو اس کے اندر سارے آئی بی ای آ کی سٹوڈنٹس کو ایوارٹس ملے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہمارے ٹیلنٹ بہت ہے ہمارے بچے ہیں ہمارے پاکستانی جو اندفادی طور پر ہیں جو بہنت کرنے والے آپ ای لیول کے ٹیسٹ دیکھیں اس کے اندر اے پلس کے اندر دیکھیں گا انٹرنیشنل لیول پر ددس لوگوں گے ددس اے پلس لے کے بیٹھیں گے آٹھا دس پلس لگے لیکن وہ تھوڑے سے لوگ ہیں دس تارہ بیس پچاس سو ہزار دو ہزار جنرل لیول پر یہ چیز نہیں ہے کیوں کہ نہ ٹیچر انٹرس لیتا ہے میں آپ کو بتا ہوں کہ میرے بیٹا ہے نا ہے ہی اس دن ای لیول ای دن گرجویشن میں تو اس کی رائٹنگ ہے نا میں جب دو کلاس ٹو میں میری رائٹنگ تھی نا اس سے اچھی تھی میں نے کہا حیرت کیونکہ اب بچہ کوئی لکھتا ہی نہیں یہ سب کمپلوٹر لیپ ٹاپ آئی پیڈ یہ سر پہلے تو خطاتی ہوتی تھی خطاتی ہوتی تھی زبدس خطاتی ہوتی تھی تکتی پہ لکھتے تھے لوگ وہاں سے شروع ہوتی تکتی میں تو ایسی رائٹنگ تھی کہ وہ تو ہم کر ہی نہیں سکتے تکتی والی رائٹنگ تو ایسی رائٹنگ تھی ٹھیک ہے نا رئی آپ کی مہنگائی کی بات پوری دنیا میں مہنگائی آئی ہوئی ہے ٹھیک ہے دنیا کا کوئی بھی انسان آ کے ادھر کھڑا ہو جائے چاہے نواز شریف بن جائے چاہے شباز شریف بن جائے چاہے زرداری صاحب بن جائے بلان اس مہنگائی کو کر نہیں سکتا ہے جھوٹ ہے غلط ہے یہ سب اقردار کی جنگ ہے یہ سب اپنے ذاتی مفادات کی جنگ ہے ہر ایک کو پرائمیسٹر بننا ہے ہمارے ہر ایک کو چیف منسٹر بننا ہے تو یہاں پر ملک کا کوئی کسی کو فکر نہیں ہے ملک کی کوئی فکر نہ عوام کی فکر ہے نہ ملک کی نہ 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 کوئی فکر نہیں ہے پیسے کمانے آپ جائے جائز کام کرنے جائے آپ کو پیسے دینے پڑیں گے آپ جوب لینے جائے پیسے دینے پڑیں گے آپ ہے نا کوئی کام ہے نا جیسے بلڈر اسسوسیشن کے لیے وہ بیس بیس نا سیا لینی پڑتی ہے اگر کوئی پروجیکٹ کام سکتا ہے اور نا سی جائز کام کے لیے نا سی ہماری لین لی ہم نے سب کچھ نا سی لینے کے لئے جاتے ہیں دو پیسے دینے پڑتے ہیں مہم پیسے دینے پڑتے ہیں ایسے نا سی نہیں ملتی صحیح کام ہوتے ٹیبل پر لے کے پر اچھا ہم کل کریں گے ہم دیکھیں گے ہم دیکھیں گے ہم دیکھیں گے یا تو خوار کرتے ہیں ہاں ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے کو Origin ہے اس نے مجھے بینک کی ٹرانسکشن دکھائی اور کہا مینے آپ کو پیسے بھید دیے اور میں دو تین چار جن کے بات چیک کیا میں四 بند میں چاتے میں وہاں کو پیسے نہیں آئے ہوں میں چیک کروا ہے ان کو لیٹر لکھا آپ حenci کل دین کہ یہ تندگیップ نہیں ہوئی وہ تندگیق کیوں نے لوگوں نے لیٹ راہی ہے صنون اس نے، پھر میں ایف آئیے میں گیا ایف آئیے میں نے اگرicking کر دی اچھا مہینے ہو گیا رسو اور آئیے تمام نہیں Быنڈا بت کوئی کچھ نہیں کر رہے ہوں وہ بندہ بن بھاگا ہو ہے وہ بھائی آپ اس کو پکڑے آپ اس کو بولے کہ یہ آپ نے ان کو پیسے دینے ٹرانفر کیے تھے اچھا پھر وہ کہتے ہیں ان کا ڈیٹا لے کر آؤ ان کے چیٹ دکھاؤ ان کی جو ٹرانزکشن ہے اس نے آپ کے فون سے آپ کو بھیجا وہ بتاؤ وہ سب کل بتا دیا تو اتنی سی چھوٹی سی چیز جو کہ پروفڈ ہے نہیں پروفڈ ہو سکتی ہے تو کیا لگتے ہیں کہ یہ وائٹ کولر کرائمز جنہوں نے کیے ہیں ان کے پروف ہوگئے کچھ بھی نہیں ہوگا ہماری عزالتیں بھی تھنڈی وکیل صاحب پورا پیسے لیتے ہیں اور ایمانداری سے مدد کرتے ہیں جو بھی ان کا کلائنٹ ہوتا ہے وہ چور ہو وہ چکہ ہو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے ہمارے ملک میں ایمانی بھی بڑی ایمانداری سے کی جاتی ہے آپ ایک آہ بھائی ہی بگڑا ہوا ہے چلیں جی آپ چائے پیئیں اور ہم چلتے ہیں شاہب شاکرہ کی طرف جی چندہ طرح ریپیٹ کر دیجئے گا کورما ریدی ہوگیا تھا میں نے اس کے اوپر پیر گرم بھائی اور جیفل جیویتری پورا داری اور میں نے اس کے اوپر چھارا دھانیا پودینے کا لیرنگ کی اور پھر میں نے بول رائس دے سیلا رائس وہ میں نے اس کے اوپر لیر لگا دی اور دم پر لگی بات اب کیا رہگے اس کے اوپر سے دم پر دم پر لگی ہے ریدی ہے بریانی نہیں دم پر بھی رکھی ہوئی نا پاکر اسے پکا ہے ایک بار اس کا دکن کریں گی ہے سوچ کیجئے گا ایشزاد بھائی جی یہ دیکھیں اور ہٹائی گا پیچھے ایسے گود ہے اور یہ جی جی بالکل آپ اچھا اس کے اوپر اپی کیا کیا ڈالے گا بس یہ ریڈی ہے کچھ بھی نہیں بس نکالیں گے کتی دیر لگے اور مزید یا بس ریڈی ہے ہمیں نکال دیکھیں گے کیونکہ ٹائم لے گا تری منٹس آئی تنگ سو نا آپ یہاں پر لے کر آجا اور یہاں پر بیٹھ جو جی سر ہمارے پاس ایشزاد بھائی تری منٹس فائف تری پانچ منٹ اچھا پانچ منٹ جی سر بلکل مجھے تو آپ کو کوئی سوال کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ اتنی زبردس بریفنگ کانفیڈنٹ اتنے ہیں کہ کہیں پر بھی جھول نہیں آتی ان کی گفتگو میں میں دیکھ رہی ہوں اور آل راؤنڈر یوں ہے کہ اگر ایک نومی پر بات کروں تو اس پر بھی بڑا اچھا بول رہے ہیں بلڈر ایسوسیشن پر بھی بات کروں اور پولیٹیکل بہت کروں تو یہ کہیں پر بھی نا جی ماشر اللہ یہ اصل میں جو چھانے وہ جانے مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو بہت کلوز ہوتے ہیں اور ان کو پتا ہوتے ہیں یہ پروسیجر اسی اس طرح ہے تو وہ کہیں سر بھی اس طرح پیچھے نہیں آتے سر میں ایسے دیکھتے ہیں فیچر میں آپ کیا فیچر دیکھیں آپ؟ سبھی دیکھیں میرا دل جلتا ہے دل جلتا ہے نائنٹی نائنٹی ٹو میں نائنٹی 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 ٹو میں ایک ہے آپ کو اگر اگر یکم جی بھی اس ہے یک کیولی رہے ہیں کہ وہ میرے ہیں سب رہے ہیں جی بائیں لوگ سب رہے ہیںfilm میں ایک ساکتے ہیں اور میں سب بہت اسے پیدا ہنے اپ message حلوقت اسوں کے سال کے دیکھوں دیکھیں گروگ کو گرین کاٹ م company آپ کو گرین کاٹ نے کر دیا یہ 1980s کی بات ہے جیب مجال کو گرین کاٹ اپنے خ علاقے کر دیا لے درود پیسیے سے me واپتے ہیں کسی بتات کرELIیے من گروہ تو خ session پہمج گروہ سب کو بنچے چانس میں کی… اسے نیشنلیٹی ہو جائے گی گرین کارڈ ہو تیم چار سال کے بعد تمہیں پاسپورٹ مل جائے گا تو میں نے ایک بات یہ کی کہ دیکھیں اگر میں کراچی میں یہاں سے روڈ سے جاتا ہوں نا ایک بایک والا گھر جاتا ہے حالانکہ جنگلی کی طرح چلا رہتا ہے جو بھی ہے سو لوگ اس کی مدد کو آ جاتے ہیں اب یو ایسے کے اندر ایک بندہ اس کا ایکسیڈن ہو جاتا ہے تو کوئی آپ کے قریب نہیں آئے گا جو سب سے بڑا فیور آپ کو کرے گا نا کوئی وہ وہ دن نائن ون ون پر فون کر دے گا اس کے علاوہ کوئی آپ کی مدد کو آئے گا جب تک وہ گاڑی نہ آئے اوہ ٹھیک ہے ان کا سسٹم ہے لیکن ادھر کوئی نہیں ہے لیکن یہاں پر آپ کو اپنی گاڑی میں اٹھا گے بٹھا گے ہسپیٹل پوچھا دیں گے لوگ ایسی جو دل پاکستانی رکھتا ہے نا ایسا کوئی دل نہیں رکھتا ہے اور میں نا میمن کمیونٹی سے تعلق ہوں سننے میں ہمیں میں ہوں اور میں نے دنیا میں ہر قوم کے ساتھ میں بڑا سٹیڈی کیا میں پڑھنے کا بڑا شوق رکھتا ہوں میں نے جیسی میمن قوم دیکھی ہے نا دل والی وہ کچھ بھی کریں لیکن دل میں مدد میں آپ دیکھیں پاکستان میں یہ سلانی ویل فیر کرنا ہے لاکھوں لاکھوں لوگوں کو کوویٹ کے اندر بھوکا سونے دیا کسی کو نہیں نہیں کراچی میں پوری پاکستان میں جنرلی اور اسپیشلی ان کراچی پورا سن کو اس میمن کمیونٹی نے یہ بیلڈرز یہ بزنسمن یہ چیمبر یہ سلانی ایدی چیپا یہ وہ ہر گھر کے بچے ہمارے وہ کہتے ہیں پاپا مجھے دس راشن دینے فلاں ہلاں دوسرا کہتے ہیں میں نے بیس دینے بچوں نے اپنی اگنیدیشن بنانی اور وہ ہیلپی ڈاؤلی یہ ایسا ہوتا ہے وہ تو گورنمنٹ نے پیسے دیئے ادھر تو لوگ مر گئے ادھر تو لاکھوں لوگ مر گئے مرنے نہیں دیا ہم نے کسی کو کوئی بھوگ سے مرا ہے پاکستان میں ایسی مہنگائی 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 کرتے ہیں آپ پورے پاکستان میں چلے جائیں رات کو دو بہتے کے ریسٹورن میں ایسپیس ہوتا ہے میری طرح بول رہے ہیں یہ بتا ہے میں بھی یہی کہتی ہوں چھوڑو میں زمزم آ کلفتن چھوڑو میں سرابگوٹ سے زرہ سا آگے گئے کہیں پر بھی کوئی جگہ نہیں کاری پاک کرنے کے مجھے کہیں 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 آپ بتا دیں پیسے کار سے آ رہے ہیں بھائی آپ ٹیکس تو دیتے نہیں سارا چوری کمال سارا بلک بنی آپ کے جے میں چھوڑے سات بس روک جائے پر چلے جی وہی پر مجھے دسپلے کریں جیس تینکیو سو مچ شاکرہ کیسا لگ آپ کو آنا چندر مجھے بہت لازایا بہت اچھا لگا آپ کے ساتھ گرد گرد اور آپ کے ڈش ریڈی ہوگی پرینی جی بیردی کی پریزنٹیشن جی نازین آپ دیکھ سکتے ان کی پریزنٹیشن ہو گئی ہے گوڈ تینکیو سو مچ لب یو اور بہت پیارا لگ رہا ہے اور گوشی تینکیو سو مچ جی آپ مجھے بتائیں جاتے جاتے کیا میسیج دیں گے سر جی آپ کے تو وہ کہتے ہیں نو بھائی دل کے پر پولے ہمارے باہر آنے جیسے پرگیمہ ان کی طرف جارہا سر اگدم کھل کے سر ارے کون بوکاس ہو رہا ہے یا کہ ریسٹورن حقیقت ہے ریلی میں بتا ہوں یقین کرو کبھی کبھی ہمیں باہر کھڑا رہنا پڑتا ہے اندر جگہ ہی نہیں ہوتی ہے پھر کس بات کے ہم کہیں کہ بہت مہکائی ہے آپ ادر جائے نا دو دریہ پہ 45 کولاچی پہ جائے ایک گنڈے ڈیڑھ گنڈے باہر کیا گڑا ہے ڈیڑھ گنڈے کی ویٹنگ ہوتی ہے اللہ اکبر ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے نا اتنی ڈاواتیں ایک ایک آدمی ہے یہاں پر اپنے شادیوں میں چھے 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 آپ بھار کی شادی تکے کوئی خرچہ نہیں ہے جنرل پبلک کا یہاں پر گریب کی سے گریب کی شادی میں جائے آٹھ ڈاواتیں دس بیس پچیس لاکھ روپے چھوٹا آدمی کھرے گا بڑے دائرہ آمدین لوگوں میں اٹھے بیٹھے آٹھا ڈاواتیں اچھے چھے ساتھ ساتھ کرو روپے کا خرچہ بلکل ٹھیک ہے چار ہزار ویپر ایٹ کھرنا چلنا ہے چار ہزار دو ہزار تین ہزار آدمی کو انوائٹ کیا جاتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کتنے پیسے لگتے ہیں کھانے میں پھر کس بات کا بولے مہنگائی ہے ارے کدر کوئی مہنگائی 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 تو ہے لیکن پھر پیسے یہ نہ کہیں نہیں نہیں مہنگائی ہے لیکن یہ نہ کہیں کہ پاکستان میں پورے ورلڈ میں پاںچ فیصد دس فیصد لوگوں کا پیسے ہیں باقی سب غریب ہیں باقی سب غریب ہیں دیکھیں نا سوفی بھی ان کے کستوں پہ ہوں گے ٹی وی ان کا کستوں پہ ہو گا گاغھر ان کا مارگیج ہو گا ٹی وی ان کا مارگیج ہو گا کوئی چیز ہی بتا دیں ان کی مارگیج ایون کپڑے بھی مارگیج میں لیتے ہیں لوگ جوتے بھی مارگیج پہ لیتے ہیں موبائل فون ان کے ہاتھ میں وہ ایک سال دو سال کی پیمنٹ پہ لکھتے ہیں آج گھرے تو کھل کے سامنے لیکن آپ کے ساتھ ایک اور سیشن ہوگا ٹائم میرا ختم ہوگے میسیج یہ ہے کہ جو ہم ہیں وہ اچھے اپنے آپ کو ٹھیک کریں دوسروں کو نہ بولیں اپنے آپ کو ٹھیک کریں اگر میں ٹھیک ہوں تو پھر سب ٹھیک ہے آپ پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کریں آپ میں کہتے ہیں سبی ایسی سبی ایسی کیوں سبی ایسی بھائی تم کیسے ہو یہ بتاؤ اپنے آپ کو ٹھیک کر دو میں انشاءاللہ بھی رمضان ٹرانسمیشن کر رہی ہوں اور جتنا فیر طریقے سے آپ نے میری پہلی بار انٹرکشن ہوا ہے گفتگو کیے تو آئی ہوپ کہ آپ میرے سب رمضان ٹرانسمیشن میں میرے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ اور ان کی ساری باتوں میں ایک بات مجھے جتنا لبے لباب نظر آیا ہے جو آپ کو اللہ نے دیا ہے سب سے پہلے اللہ کا شکر کریں کہ آپ پاکستان میں ہو مسلمان ہو اور اللہ پاک نے آپ کو ہر نعمتوں سے اور ہر محبتوں سے نواز ہے اپنا بہت خیال رکھی گا اس دعا کے ساتھ کہ کل پھر ملیں گے اُبرتے سورج کی طرح اللہ حافظ